بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اس سے پہلے جو ہے وہ دی ریوائیول برینڈ تو ہم نے لاؤنج کر دیا تھا ابھی تک ہم نے اس کے تحت کوئی ارگنیزیشن کو بڑننگ کیا تھا لیکن اس کے تحت ایک تو دی ریوائیول میڈیا کی نام سے ایک میڈیا ونگ جو تھا وہ ہم نے پہلے اسٹیبلش کیا اس کے ساتھ ایک انسیچوٹ دی ریوائیول انسیچوٹ کے نام سے اسٹیبلش کیا تھا اور مقصد جائی تھا کہ جو بھی آئیڈیاز ہیں جو کانسپٹ سے ان کو لوگوں تک پہنچایا جائے لیکن پھر جو مارچ بارہ دوزار تئیس میں ہم نے بسکلی ایک سیمینر کیا تھا ٹرانس جنڈر ایکٹ آپ کو بتا ہوگا اس کا بڑا ایشو چلتا رہا ہے ٹو تھالن ایٹین میں یہ ٹرانس جنڈر ایکٹ پاس ہوا تھا اور جس کے اندر بسکلی تو یہ جو ٹرانس جنڈر ہیں جو الگی بی ٹی کیوں کا سارا ایجنڈا ہے ویسٹ کا اس کو مسلط کیا گیا تھا پاکستان کے اوپر تو اس کے خلاف ایک سٹرگل شروع ہوئی تھی دوزار اٹھارہ سے دوزار انیس سے تبھی یہ سٹرگل شروع ہو گئی تھی لیکن یہ ہے کہ اس پہ کوئی شروع میں کوئی اتنا دھیان نہیں ہوا آتا لوگوں کا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوزار بائیس کے انڈ میں پھر اس پہ کافی داری مومنٹم بنا تھا اور کافی لوگ جو ہے اس کے اندر آئے تھے دی ریوائبل فاؤنڈیشن جو تھا ہمارا جو دارہ وہ ہم اسٹیبلش ہم نے کر دیا تھا لیکن اعلان ہم نے پھر ٹرانس جنڈر ایکٹ سیمینار ہم نے کرایا تھا اس کے اندر پھر ہم نے اس کا اعلان کیا تھا کہ we have been established تو یہ جو ہے ابھی تقریبا اس کو سال بھی ابھی نہیں ہوا اس سے دارے کو مقصد یہی تھا کہ وہ کام جو کہ دینی جو قوتیں ہیں ہم پر نہیں کر پا رہیں ان کو کس طریقے سے بریج کیا جائے کیونکہ یہ بات تو writing on the wall ہے یعنی اس میں تو کوئی شک کی گجائش نہیں ہے کہ جتنی بھی جو اہجائی تحریکیں یا اسلامی ریوائبل کے لیے جو movements چلتی رہیں اس پوری صدی کے اندر جو 28th century ہے اس کے اندر جو movements چلی ہیں وہ زرہ تر جو ہیں وہ ناکام ہو چکی یہ writing on the wall ہے ٹھیک ہے اس کے اثرات اچھے ضرور پڑے بہت سے لوگ جو ہیں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جو کیٹر طبقہ ہے وہ ان movements کا حصہ بھی رہا اور ان سے بہت کچھ انہوں نے سکھا بھی اور دین کا بطور ایک code of life کے comprehensive code of life کے ایک تاروح بھی بہت بڑے پیمانے پہ ہوا اور پوری دنیا میں ہوا یہ movements جو ہیں اسے پاکستان کے اندر نہیں برپا ہوئی پاکستان میں مرانا مدودی رحمت اللہ کی struggle جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جماعت اسلامی کی بنیاد انہوں نے ڈالی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پورے مسلم world کے اندر اس طرح کی movements جو ہیں وہ ان کی بنیاد ڈالی گئی دوسری بڑی تحریک جس کا ذکر آپ نے سنا ہوگا وہ مصر کی اعلیٰ اخوان و مسلمون تھی اور انہوں نے بہت بڑا ایک impact ڈالا شیخ حسن البنہ شہید رحمت اللہ علیہ نے اس کو کھڑا کیا تھا اور اس کے علاوہ طبیباً تمام خطوں میں یہ تو ہم ایفریکہ کی بات کر رہے ہیں آپ عالم عرب میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی کئی movements کھڑی ہوئیں الصحوہ movement کے نام سے ایک movement تھی لیکن وہ ضدہ دیر تک کھڑی نہیں رہ سکی کیونکہ وہاں پہ جبر بہت زیادہ ہے یہ شیخ صفر الحوالی وغیرہ جو تھے اور سمان العودہ وغیرہ یہ اس کے leaders میں سے تھے پھر ہم اگر چلے جاتے ہیں مطلب اگر آپ چلے جائیں انڈونیشیا اور ملیشیا اس سائیڈ پہ چلے جائیں تو انڈونیشیا کے اندر بڑی movements جو ہیں وہ کھڑی ہوئیں جس کے اندر جو ہے وہاں پہ انہدہ کے نام سے ایک بڑی movement ہے جو چلتی رہی ہے پھر اس کے علاوہ جو آپ افریکہ میں آتے ہیں یعنی جو الجزائر ویرہ میں آتے ہیں تو وہاں پہ اسلامی سیلویشن فرنٹ کے نام سے ایک بڑی movement کھڑی ہوئی اور جس نے کافی بڑے پرمانے میں امپیکٹ رہا ترکی میں جو ہے نجمدین ارباکان کی movement جو ہے وہ بڑی انفلینچل رہی ملی اسلامی پارٹی انہوں نے بنائی تھی تو کئی نام پھر بعد انہوں کو چینج کرنے پڑے یعنی پورے مسلم ورلڈ کے اندر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک فنومنہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو اس بات کا خاص طور پر احساس ہوا اس وقت جبکہ خلافت کو گرا دیا گیا کہ اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا اس کے لئے دوبارہ سے اپنی وہ جو اصل ہماری کبھی عزت تھی اور ہمارا مقام تھا اس کو دوبارہ سے حاصل کرنا ہوگا اس پہ بہت سے لوگوں نے کام کیا اور یہ تو ایون کہ جب خلافت عثمانیہ نہیں گری تھی اس سے پہلے بھی اس کی ضرورت محسوس کی جا چکی تھی اور مسلم تینکرز جو تھے انہوں نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اب ہم کیا کرنا چاہیے یہاں سے آگیا بڑھ کے ہمیں دوبارہ سے مسلمانوں کو کھڑا کرنا ہوگا اٹھانہ او سو ستاون کی جو جنگ ازادی ہے یہاں پر وہ کتنا بڑا ایونٹ ہے کہ بریٹش ایمپائر کے خلاف مسلمانوں نے سٹرگل کی اس میں علماء کی بڑی تداد جو ہے اور انہیں جہاد کیا بغیدہ لیکن ناکام ہوئے تو ایون کے مد نائنٹین سنچری میں بھی یہ محسوس کر لیا گیا تھا کہ یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے لیکن خاص طور پر یعنی جو آخری سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نیل ان دکفن جو ہوتا ہے وہ لاس جو تھا کیل جو ٹھونکا گیا وہ بسیکلی یہی ایونٹ تھا خلافت کو گرا دیا گیا اور اس کے بعد پھر مومنٹ کھڑی ہوئیں لیکن یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ابھی اس وقت جو سیچویشن ہے انیلسس اگر ہم کریں تو زیادہ تر مومنٹ تو وہ ہیں جن کو یا تو ختم کر دیا گیا الجزائر کی اسلامی سیرویشن فرنٹ کو نیستو نابوت کر دیا گیا اب اس کا نام تک بھی نہیں گلیتا مصر کے اندر اخوان کے ساتھ جو کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے جماعت اسلامی یہاں پر آپ کے سامنے ہے کہ وہ اب غیر مصر ایک جماعت بن کے رہ گئی اس کے بعد ڈاکٹر اصار رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے انہوں نے اختلاف کیا انہوں نے مدودی سے ان کی بھی سٹرگل تھی تنظیم اسلامی کے نام سے انہوں نے لانچ کی میں خود بھی اس کا حصہ رہا 2005 سے لے کے 2018 تک میں ڈاکٹر صاحب نے جو تنظیم بنایتی اس کا حصہ رہا لیکن وہ بھی کوئی بڑا امپیکٹ کریٹ نہیں کر پائی ہاں کچھ ایسپیکٹس ضرور سامنے ہیں ڈاکٹر اصار رحمت اللہ علیہ کی اپنی ذاتی جو سٹرگل ہے اسے والے سے تو وہ بہت زوجت رہی اب بڑے پیمانے پر جو ہے ان کا پیغام پہنچا قرآن کو جس طرح سے انہوں نے پہنچایا پہنچایا لوگوں تک قرآن کا جو اصل جو پہلو ہے جو اس کا لیونگ گائیڈ ہونا ہے اور ایک ایک بک آف چینج کے اعتبار سے جس طرح انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا یہ انہی کا حاصہ ہے اور یہ انہی کی بدورت ہے کہ ہم جیسے نوجوان جو تھے وہ قرآن کی طرف آئے اور قرآن کو سمجھنے کا ایک موقع فرام ہوا ورنہ تو آپ وہ پتا ہے کہ جو تریڈیشن سیٹ اپ ہے اسے تو ہم جیسے لوگوں کو تو کوئی قرآن نہیں پڑھا سکت وہ کامیاب رہی لیکن جو وہ کام کرنا چاہتے تھے جو اسلامی انقلاب پر پا کرنا چاہتے تھے اس والے سے ان کا جو جو بھی معاملہ تھا وہ زیادہ زیادہ انفلینچل نہیں رہ سکا اور انہوں نے اس بات کو خود بھی ایڈمیٹ کیا تو اب یہ کہ جب سب فیل ہو چکے یا تو نیست و نابود ہو چکے یا پھر غیر موثر ہو چکے تو اب ہمیں سوچنا تھا کہ کیا کیا جائے یہاں سے اب ایک نئے ایک عظم کے ساتھ ایک نئے جوش جذبے کے ساتھ جو ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے اب اس میں وقت نہیں ہے کہ میں وہ ریزنز آپ کے سامنے رکھوں جو ہم نے انیلیسز کیا کہ آخر کیا ریزنز ہیں کہ یہ ساری نیتماعات ناکام ہوگی ہیں اس کے لیے آپ کو جو ہے میرا بڑا ریسنٹلی یہ بھی ایک لیکچر بھی ہے وہ بھی آپ سن سکتے ہیں اس پر میں نے طریبا تمام جو ہے اس طرح کے جو جتے بھی فیکٹرز ہیں یا ریزنز ہیں جو ان کی ناکامی کے ہمارے سامنے بلکہ واضح نظر آ رہے ہیں اس کو میں نے پیش کیا ہے اس کے اوپر میرا ایک آرٹیکل بھی ریسنٹلی چھپا ہے برہان میکیزین میں منثلی میکیزین ہے لاہور سے نکلتا ہے شاید منثلی ہے یا کورٹلی ہے مجھے یاد نہیں لیکن اچھا مجلعہ ہے وہ تو اس کے اندر بھی یہ چھپا ہے طبیباً اٹھارہ میں نے ریزنز جو ہیں وہاں گنوائے ہیں کہ آخری ایک ناکام کیوں ہوگی جماعتیں تو وہ آپ ضرور دیکھیں اس سے آپ کو بہت کچھ چیزیں ملیں گی انکہ ٹائم ہمارے پاس درہا لیمیٹیڈ ہے تو میری کوشش ہوگی کہ ریوائیول کا آپ کو زیادہ تعرف جو ہے وہ ہو باقی کوششن آسا سیکشن میں انشاءاللہ جو اگر آپ جانا چاہیں گے ریزنز تو اس پر بھی یعنی اسلام جو ہے وہ تمام گوشہ ہائی زندگی جتنے بھی سرکلز آف لائف ہیں دو بڑے سرکلز آف لائف ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں ایک آپ کا انڈویجیل سرکل ہے اور ایک آپ کا ایک کولیکٹیو سرکل ہے یعنی آپ ایک فرد کی احسی سے اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی سماج کسی سوسائیٹی کے ساتھ مل کے ایک زندگی گزارتے ہیں تو اس کو اگر آپ دیکھ لیں کہ اس کے بیچ میں ایک ڈومیسٹک سرکل آ جاتا ہے کہ آپ کی گھریل زندگی ہے وہ بھی آپ کی ذات سے بڑھ کر ہے یعنی آپ کی ذات کی ایک extension ہے آپ کی جو family ہے اور پھر greater family ہے اس کو بھی آپ لے لیں تو وہ ڈومیسٹک لائف ہو جاتی ہے تو ایک individual life ہے ڈومیسٹک لائف ہے اور پھر آپ کی social life ہے جو collective life ہے تو یہ تین بڑے سفیرز ہو گئے اور بھی آپ جتنے بھی سفیرز جو ہے ڈومیسٹک لائف کرنا چاہیں آپ ڈومیسٹک لائف کر سکتے ہیں just an analysis تو ان تمام سفیرز آف لائف کے اندر اسلام جو ہے وہ نافذ ہو جائے اور وہ قرآن و سنت کی requirements کے مطابق نافذ ہو لیکن دوسرا aspect بھی بڑا important ہے کہ needs and requirements of today یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسلام کو جیسا کہ وہ implement ہوا تھا چودہ سو سال پہلے آج ویسے ہی نافذ کر رہے یہاں پہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں conditions change ہو چکے ہیں ہاں principles وہی رہیں گے اصول وہی رہیں گے جو fundamentals ہیں قرآن و سنت کے وہ کبھی change نہیں ہوں گے جو بنیادی اصول ہیں وہ کبھی change نہیں ہوں گے جو اس کی جو fix چیزیں وہ fix نہیں رہیں گی لیکن جو باقی سب aspects ہیں جس کے اندر اسلام جو ہے اس کے اندر بہت وسط تکھی گئی ہے اسلام کے اندر وہ آج کی needs and requirements کے مطابق جب implement ہوں گے وہ معاملات تو پھر ہی صحیح معنی میں اسلام جو ہے وہ realizable ہو سکتا ہے 21st century اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم صرف اس لی پیش کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ جس پہ جتنا مرضی شکر ادا کیا جائے کام ہے کہ یہی requirement ہماری constitution کی بھی ہے ہمارے آئین کی بھی ہے جیسے لکھا ہوا ہے کہ this is also endorsed in the constitution of پاکستان یہی جو جو vision تھا یہ ہمارے founding fathers پاکستان کے founding fathers کا بھی تھا علامہ اقبال اور قائد عظم رحم اللہ علیہ دونوں کا یہی vision تھا کہ پاکستان جو ہے ایک جدید اسلامی ریاست بنے جو قرآن و سنت کی بنیادوں پکڑی ہو اور آج کے تقاظوں کو بھی اس میں incorporate کیا جائے اس میں address کیا جائے mission کیا جائے vision کیا ہوتا vision وہ ہوتا کہ جہاں تک ہم نے پہنچنا ہوتا یعنی یہ وہ ultimate destination جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے لیکن mission یہ ہوتا ہے کہ what you would do to achieve that یعنی آپ اس mission اس vision کو کیسے پائیں گے وہ vision realized کیسے ہوگا تو یہ ہم نے جو ہماری mission statement ہے وہ یہ ہے کہ to revive and establish the autonomy of Islam in every sphere of life by reviving this is why we are revival we are the revival یعنی ہم کیوں ہیں revival کیونکہ ہم ان چیزوں کو revive کرنا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو revive یہ بغیر یہ جو خواب ہے یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلے چیز جو ہے وہ intellectual foundation of deen especially اس کا جو ایمان کا aspect ہے اور پھر اس کا جو باقی جو تعلیمات ہیں اس کو بھی گرم دیکھیں تو intellectual foundation کو واضح کرنا بہت ضروری ہے یہ امت مسلمہ کے زوال کے بڑے اسباب میں یہ سبب شامل ہے کہ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا اسلام آیا ہی اس لیے تھا کہ intellectual inquiry کو دوبارہ سے جاری کیا جائے لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے بھی مطلب جو بھی reasons اس کے ہیں وہ اس پہ اب وقت نہیں ہے کہ ہم تفسیر میں جائیں لیکن یہ ہے کہ ہم نے دین کو بھی یہ سمجھ دیا کہ اس کو تو ہم نے اندہ بیرہ ہو کے ماننا ہے blind faith ہوگا ہمارا بس ہم اس پہ سوچیں گے نہیں جب ہم نے اس طریقے سے دین کو سمجھا ہے تو ذری بات ہے اس دور کے اندر جہاں پہ سوچنا سمجھنا جو ہے یہ ہمارے وجود کا حصہ بن گیا ہم age of reason میں رہ رہے ہیں ہم scientific age میں رہ رہے ہیں اس کے اندر ہر بندہ مجبور ہے سوچنے پر وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ سوچے اگر آپ کسی سے کہیں کہ آپ اپنی سوچ بند کر دیں تو وہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اسی ماحول میں پلا بڑا ہے تو آپ ایسے بندے سے کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے تو انہیں بس مذہب کے جو بھی ڈاغماز ہیں جو بھی آئیڈیا ان کو مان لینا ہے تو یہ چیز جو ہے مطلب ٹھیک ہے انسان جو ہے وہ اپنے cultural pressure کی وجہ سے اپنے اپنے ماں باپ کے pressure کی وجہ سے یا جو بھی social pressure ہوتا ہے societal pressure ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ مان تو جائے گا لیکن وہ صحیح معنی میں دل میں اس کے اندر بات نہیں اترے گی تو intellectual foundation of deen کو revive کرنا بہت ضروری ہے اور ہمیں اس لحاظ سے کوئی گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کے اندر جو بھی تعلیمات ہیں خاص طور پر جو اس کا وہ aspect ہے جو decide کرتا ہے کہ یہ سچا دین ہے یا نہیں یعنی ایمان کی جو بنیادیں ہیں وہ تو intellectual وہ intellectual basis کے اوپر آپ اسے ثابت کر سکتے ہیں اور یہ اسلام واحد دین ہے ایسا جس کی بنیادوں کو آپ intellectual ثابت کر سکتے ہیں اور کوئی دین ایسا نہیں باقی تمام عدیان باطل ہیں ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں وہ تو آپ کو یہی بات کہیں گے کہ ہماری بات کو آنکھیں بند کر کے مان لو لیکن ظلم یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں نے بھی یہ کہنا شکر دیا ہے کہ ہم بھی آنکھیں بند کر کے مسلمان ہیں تو اس طریقے سے جو ہے معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا جو بھی جو بھی society تو انٹریکشن فانڈیشن آف دین کو ہم نے ریوائیو کرنا ہے اس کے بعد دوسرا جو اہم اسپیکٹ ہے وہ کیا ہے comprehensive concept of توحید کو ہم نے ریوائیو کرنا توحید جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کی اثر ideology ہے آج کل دنیا میں isms کا دور ہے جو isms کھڑے کیے گئے ہیں توحید کے against وہ بے شمار ہیں جس میں اندر آپ liberalism لے لیں چاہے وہ آپ secularism لے لیں چاہے وہ utilitarianism لے لیں جتنے بھی isms ہیں یہ basically replace کرنے کے لئے ہیں نظریہ توحید کو اصل میں جو نظریہ ہے جو true نظریہ دنیا میں exist کرتا ہے وہ نظریہ توحید ہے ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ سے رہے گیا تو یہ توحید کو revive کرنا comprehensive concept of توحید کو revive کرنا یہ بہت ضروری ہے پھر قرآن as the living guide قرآن کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت پڑھا جا رہا ہے آج گلی گلی محلے محلے جو ہے درس قرآن کے سسلے چل رہے ہیں اور انٹرنیشنل سطح بھی آپ دیکھیں کہ بڑے جو دائی ہیں قرآن کو سکھانے والے ہیں وہ اپنے سیشنز کروا رہے ہیں لیکن سب کا علمیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح کہ یہ story book ہوتی قرآن تو revive ہو گیا ٹھیک ہے arabic revive ہو رہی ہے لوگ arabic سیکھ رہے ہیں قرآن کو سمجھ رہے ہیں لیکن قرآن کو بطور ایک living guide کے نہیں revive کیا جا رہا جو کہ بہت بڑا لمح فکریہ ہے قرآن پڑھ کے بھی اگر کوئی بنا تردیل نہ ہوا تو پھر یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا کیونکہ قرآن تو ہے ہی کتاب انقلاب وہ قرآن ہی تھا جس جو نے پھر پوری دنیا میں انقلاب پر پکر دیا یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن صحیح طریقے سے کسی کو سمجھ میں آجائے اور وہ چین نہ تو قرآن کو پڑھایا ہے جیسے story book ہوتی ہے جیسے for example میں example آپ دیتا ہوں کہ اب surah انفال surah توبہ پڑھائی جاتی دونوں بڑے زبر انسیڈنٹس ہیں ہماری تاریخ کے اب یہ تو مسلمانوں کو جیسے کہتے نا کہ ان کے در ایک ایسا جذبہ پیدا کر دیتی تھے یہ واقعات اور یہ صورتیں کہ وہ ڈڈر ہو کے پھر جا کے بڑے بڑی طاقتوں میں ٹکر آ جاتے تھے یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی فوجیں جو ہیں وہ بقاعدہ ان کو سورہ انفار اور توبہ جوہ سنائی جاتی تھی لیکن آج اگر آپ کو کوئی اس طرح سٹوری سنا رہا ہے کہ دیکھو صحابہ نے یہ کر دیا صحابہ نے وہ کر دیا صحابہ نے بڑی ایمپائر کو پڑھانے کا حق اس وقت ادا ہوگا جب آپ اس سے یہ کنکلیون لوگوں کو بتائیں کہ جیسے انہوں نے کھڑے ہو کے قربانیاں دیں اب آپ کو یہ کام کرنا ہے تو یہ ہے قرآن ایس لیونگ گائیڈ لیکن اگر آپ یہ ساری سٹوری سنا دیتے ہیں اور جو آپ کے سننے والے ہیں دین کو سمجھنے والے ایک اشارہ ہے تک آپ کو سمجھ جائیں پھر ابنیس ہے تو آپ کی ایڈنٹی کیا ہے بطور انسان کے بطور مسلمان کے بطور امت مسلمہ کے ایک فرد کے بطور پاکستانی نیشن کے فرد کے یہ آپ کی ایڈنٹی کی مختلف بنیادیں یہ کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ایڈنٹی اتنی پاپل چیز ہوتی ہے کہ صرف ہماری صحیح شناخ تغیر ریوائف ہو جائے تو ہم بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں آج جہودیوں کا معاملہ آپ کے سامنے ہے وہ کتنے انفلینشل ہیں کہ پورا ویسٹ ان کے کنٹرول میں ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ حالان کہ وہ اتنے پسے ہوئے تھے کہ ان کو تو اچھوت مانا جاتا تھا پورے یورپ کے اندر ان کو گھٹوز میں رکھا جاتا تھا اور لوگ ان کے پر ان کو قتل کرنا ان کو مارنا اس کو جائز سمجھتے تھے اس حالت میں ہوتے وہاں سے وہ نکل کے آئے ہیں اور پوری دنیا پہ چھا گئے ہیں وہ صرف ایک چیز ہے وہ ہے شناخت انہوں نے اپنی شناخت نہیں چھوڑی وہ اپنی پوری طریقے سے شناخت پکڑے ان کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت ان کی ماں ان کو یہی بتاتی ہیں کہ یہ سارے تو جنٹائلز ہیں گوینز ہیں یہ تو جیسے جانوروں کا استعمال کرتے ہیں ان کو سنس اف سپیورٹی دی گئی ہے گو کہ یہ ایڈنٹی فالس ہے ان کی لیکن پھر بھی اس کا کمال دیکھیں کہ وہ دوبارہ سے اپنے ہم ریوائیو کرتے ہیں اور دنیا پر آج انہوں نے انفلوینس کریئٹ کر دی تاریخ میں بھی ایسا رہا ہے کہ انفلوینس کرتے رہیں اپنا جو ان کا سائز ہے وہ بہت چھوٹا ہے لیکن جو فوٹ پرنٹ جس کے اوپر وہ اپنا امپیکٹ ڈالتے ہیں وہ ہمیشہ بڑھا رہا ہے صرف اس شناخت کی ویرس اور آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم بطور انسان ہماری حیثیت کیا ہے بطور مسلمان کے حیثیت کیا ہے بغیرہ بغیرہ تو اس کو ریوائیو کرنا بہت ضروری پھر جو پریٹیکل اور امپلیمنٹیبل موڈلز ہیں اسلام کا جو سوشل پولٹیک اور اکنومک سسٹم اسلام اکنومک اسلام پولٹیکل سسٹم اسلام کا سوشل سسٹم اسلام کا جو کلچر ہے اس کی تہذیب ہے اس کا سیولیزیشن ہے یہ جو ان کے جو موڈلز ہیں جب تک ہم وہ ڈیویلپ نہیں کرتے ہمارے پاس ایڈلوجیکل کوئی بنیاد نہیں رہتی کہ ہم کیسے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں کہ اس وقت دنیا اس کا انتظار کر رہی ہے اس وقت جو ہے کومنزم فیل ہو گیا کپٹلزم فیل ہو گیا دنیا میں جو سسٹم سے بڑے بڑے وہ فیل ہو جائے لیبرلزم فیل ہو گیا ٹھیک ہے جی جہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سارے جو اسم سے وہ فیل ہو گئے ہیں اب دنیا نئے اسم کی تلاش میں ہے یہاں پہ مسلمانوں کو چاہیے تھا نا کہ اپنے نظریہ توحید کے اوپر جو نظام بنتے ہیں ان کا پریکٹیکل اور ایمپلیمنٹیبل موڈلوں کو دکھاتے لیکن ہم اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں تو اس کو ریوائب کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے وہ بڑا ایمپورٹن ایسپیکٹ ہے پھر ویلنس آدھ اسلامی رائٹس ان ڈیوٹی جو بہت ایمپورٹن ہم نے امت مسلم میں جتنی بھی سٹرگل ہوئی ہے وہ زیادہ تر جو ہے اس پہ اس پناہ پر ہوئی کہ یہ ہماری ابلگیشن ہے یہ ہمارا دینی فریضہ ہے لیکن اسلام کے اندر تو دونوں ایسپیکٹ موجود ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ کیوں جو ہے سوسائیٹی کے اندر ریفارم لے کے آنا چاہتے ہیں سوسائیٹی کو چینج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا دین کے تقاضہ ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے سب سے بڑی موٹیویشن یہی رہنی چاہیے لیکن ایک اور موٹیویشن بھی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ایسا ہوگا تو لوگوں کو محروم طبقات کو ان کے رائٹس میں لیں گے تب ہی تو یہ ہوتا تھا کہ انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کی جب دعوت پیش کی جاتی تھی تو پھر جو محروم طبقات ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے تھے اس کے طرف اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نبیاء رسول آتا تھا ریف السلام وہ آ کے نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کی بات کرتا تھا قرآن مجید میں واضح طور پر تمام انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کی مشن کو واضح کر دیا گیا سور حدیث میں کہ لغت اثرنا رسول اللہ بالبینات و انزلنا معاہم الكتاب والمیزان لیکم والناس بالکسط کہ اللہ تعالیٰ ہم آتے ہیں ہم نے رسولوں کو بھیجا موجزات کے ساتھ اور ان کو ہم نے کتاب بھی دی اور میزان بھی دیا یعنی نظام عدل و قسط بھی دیا تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو سکیں تو یہ بھی تو اس میں بھی تو اٹریکشن ہے نا تو ہم نے رائٹس کے اوپر بات ہی نہیں کی یہ جو محروم طبقات ہیں اگر مزدور جو ہے وہ مظلوم ہے اگر عورت یہاں پہ مظلوم ہے اگر فارمرز کسان جو ہیں یہاں پہ مظلوم ہیں تو ان کے لئے تو آواز آپ کو بلند کرنی چاہیئے تھی نا لیکن آپ نے نہیں کی دینی قوتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے کام نہیں کر پائیں تو کیا ہوا پھر یہ جو ویکیوم تھا اس کو فل کیا پھر لبرلز نے اس کو فل کیا پھر کامونس نے لیفٹس نے تو پھر ہم پھر یہ اتراز کرتے ہیں یہ مسیح خانی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو بڑا ظلم ہو گیا ان لوگوں نے لوگوں کے قائد اتراب کر دی یہ لوگوں کو دہریہ بنا دیا پھر آپ کہاں تھے آپ کو کھڑا ہونا چاہیئے تنا ٹھیک ہے عورت کے اوپر ظلم تو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر بھی ہماری سوسائیٹی کے اندر بھی تو اس کے لئے تو کم سے کم آواز اٹھاتے ہوں تو یہ بات ہے کہ رائٹس اور ڈیوٹیز دونوں کو ہمیں اس کے وردے اویرنس کو ریوائیو کرنا ہے پھر ریولوشنی سپیرٹ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اسلام کی جو سپیرٹ ہے وہ ریولوشنری ہے اس کو ریوائیو کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ جا سکے اور پھر عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریوائیو کرنا بہت ضروری ہے ہمیشہ سے یہ وہ ڈرائیوینگ فورس رہے ہیں یہ کونسپٹ یہ محرک ہیں بہت بڑے جو ہمیں جو ہے وہ ہم سے وہ کرا سکتے ہیں جو عام حالت میں ہم نہیں کر پاتے تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیکھیں نموس الہی پہ کوئی بات نہیں کرتا اللہ بھی تو ہے نا ان کے لئے بھی عشق کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے بلکہ سب سے زیادہ عشق کا جذبہ جو ہے اللہ کے لئے ہونا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم اسی لئے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں ورنہ محمد بن عبداللہ سے ہمارا تعلق اس طرح کبھی بھی نہ بن سکتا یہ محمد عربی ہیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ ہمارا تعلق عشق و محبت کا ہے تو عشق کو بھی ریوائیو کرنا ہے اور ان کی ریوائیو کرنا ہے تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں اور ان کو ریوائیو کرتے ہوئے پھر ہمیں سوسائیٹی کو موبیلائیز کرنا ہے یونیفائی کرنا ہے جو بہت امپورٹن ایسپیکٹ ہے زبت ہے کہ سٹرگل کوئی بھی سٹرگل جو ہے چینج کی جو سٹرگل ہوتی ہے اس میں یونیفیکیشن نہیں ہوگی تو وہ اس کے اندر یہ جنڈا نہیں ہوگا کہ ہم یونیفائی کریں تمام لوگ ہوگا تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتی اور پلان یہ سارا جو کام ہے یہ پلان ہونا چاہیے سٹرٹیجک پلاننگ is the key is is the main reason lack of سٹرٹیجک پلاننگ آپ کہہ رہے ہیں کہ is the main reason رکھنا ہے اور ڈسسپلن رکھنا ہے ٹھیک ہے towards this objective تاکہ objective تو یہ mission statement ہے ہماری values کیا ہیں یہ چھے بڑی ہماری values ہیں again یہ اس کے background میں اس کے backdrop میں وہ تمام study ہے کہ why movements failed اس لیے یہ ہم نے بنیادی values رکھی ہیں کہ ہم کبھی بھی ان کو والٹ نہیں کریں گے سب سے پہلے objective driven ہماری جو سٹرگل ہے وہ objective based ہوگی اس وقت جو امت مسلمہ میں جتنی بھی struggles ہیں وہ ناکامی سجار کیوں ہوئیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے objectives ہی نہیں set کی ان کی جو organization management تھی وہ activity based تھی بس activity کر لیا یہ assessment نہیں کی کہ جو آپ achieve کرنا چاہتے ہیں جو aim آپ نے رکھا وہ بہت high ہے اور اس کو achieve کرنے کے لیے جو پھر آپ کو strategic objectives بنانے ہیں اس کے تحت پھر آپ کو ایسے goal set کرنے ہیں جو achievable ہوں اس کے بغیر آپ آگے بڑھ کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ تو سو سو سال کی planning کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سو سال کے strategic objectives و targets goals سارے set ہیں ہمارا حال اس وقت یہ ہے کہ ہمیں ایک سال اگر ہم سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کے کیا objective ہمیں بتانی ہوتا تو objective driven ہم رہیں گے adaptability ہم adapt کریں گے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے جیسے ایسے changes آتی ہیں society کے اندر جیسے ایسے آپ کی conditions چیزیں ہوتی ہیں آپ اس کے مطابق adapt نہیں کر پاتے جس کے ویسے آپ فیل ہو جاتے ہیں تو adaptability ہماری ایک اہم value رہے گی پھر innovation یعنی ہر آن نئے نئی سوچ کے ساتھ آنا ہے اور یہ چیزیں linked ہیں پس میں جب آپ کا objective آپ کا جو آپ کی جو management objective based رہے گی تو یہ natural process ہے نا کہ جب آپ چیک کریں گے سال کے آپ نے targets بنائے وہ targets achieve نہیں ہو سکے تو نہیں کہ تمام targets achieve ہوں گے اگر targets achieve نہیں ہوئے تو کیا کریں گے آپ سوچیں گے نا کہ کیوں نہیں achieve ہوئے اور جب آپ سوچیں گے کہ کیوں نہیں achieve ہوئے تو پھر نئے ideas سامنے آئیں گے out of the box ideas جو ہیں وہ سامنے آئیں گے تاکہ آپ بہت important چیز ہے جو ہماری ایک اہم value رہے گی اس میں یہ مراد نہیں ہے کہ دین کے اندر کوئی innovation ہم نے کر دیا دین کی بنیادیں جو برکل واضح ہیں یہ تو بات ہو رہی ہے کہ اس کی implementation ہے اس کے لیے آپ کو innovative thinking چاہیے جو ہم رکھیں گے فیونیفیکیشن جیسے میں نے بتایا آپ کو بغیر اتحاد کے پیدا یہ کام نہیں ہو سکتا رہا اور ہم نے اس کے لیے کوشش چاری رکھی شروع سے پھر حائیس لابلہ اخلاق مسئول اکرم صلی اللہ کی یہ حدیثی اس کے لیے کافی ہے کہ میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ میں اخلاق کے حسنہ جو ہیں ان کو بلند ترین سطر پر لے جاؤں تو اچھے جو حائیس اخلاق کے بغیر آپ کچھ بھی اچیو نہیں کیا جو بھی چیز ہم کریں گے وہ سٹریٹیجکلی پلان کر کے کریں گے بغیر پلانی کے ہم نہیں کریں گے تو یہ وہ ویلیوز ہیں جن کو ہم نے ہمیشہ observe رکھنا ہے تو یہ ہے ویشن ویلیوز جیسے میں نے بتایا آپ کو یہ آٹھ چیزیں آپ کے سامنے آگئی ہیں ان کو ہم نے ریوائیف کرنا ریوائیف کرنا لوگ یونیفیر کرنا سوسائیٹی کو آگنائز کرنا ان کو موبیلائز کرنا تاکہ وہ کھڑے ہو جائیں کچھ چینج کے لئے اور پھر اس کے بعد چینج پر کرنی ہے اوبرال جو اپروچ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ یہ ساری پوائنٹس جو اس کے اندر لکھے ہیں کہ نظر نہیں آرہے تو میں ایک بات جب بھی ہم کام کریں ہم نے پہلے بتایا کہ ہم سٹریجک پلاننگ کریں سب سے پہلے جب ہم نے اس کی بنائے تو ہم نے ایک سٹریجک پلان بنائے فائی وی سٹریجک پلان جو آپ پڑ سکتے آپ کو مل جائے گا لیکن ہم فائی وی اس کی سٹریجک پلاننگ کر سکتے تھے فائی وی ایرز میں انشاءاللہ یہ تھرٹی وی جو بنے گا سب سے پہلے ریسرچ سٹریجی اسی لئی ہے کہ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ کسی کام کیا سکتا بغیر سوچے سندے تو کام نہیں کریں گے اس لئے اریجنیٹ یہی سے ہوگا سب اس سطح پہ کرنی ہے اور ہم نے کرنے شروع کر دی ایک ہے کہ پیورلی اسلامی اکنومک سسٹم کیسا ہوگا آج کے دور کے لئے ٹھیک ہے نہیں کیسا ہونا چاہیے وہ develop کرنا ہے سوشل سسٹم کا موڈل کیا ہوگا آپ کی جو سیولیزیشنل جو آپ کے فیچرز ہیں وہ کس طریقے سے manifest ہوں گے آج کے دور کے اندر یہ سب آپ کو develop کرنا ہے یہ develop نہیں unfortunately یعنی بڑی احرانگی والی بات ہے کہ سو سال سے ہم سٹرگل کر رہے ہیں اور کتنی تحریکیں جماعتیں ہیں جو کس میں لگی ہوئی ہیں لیکن بس کچھ basic level models کے بغیر علاوہ ہمارے پاس ڈیٹیل اس کے اوپر study ہونی چاہیے تھی یہ پہلا کام ہے جو ہمارے کرنا ہے پھر یہ تو ہے کہ ought to be models کیسے ہونے چاہیے ہیں models ان کو ہمارے develop پھر لیکنی یہ کہ existing اس وقت جو ان کو reform کیسے کرنا ہے اس کے اوپر بھی ہمارے کام کرنا مجودہ جو economy ہے اس کو reform کیسے کرنا اس کو اس لام سائز کیسے کرنا ہے مجودہ جو political سیٹ اپ ہے اس کو اس لام سائز کیسے کیا جا سکتا ہے اس کو reform کیسے کیا جا سکتا ہے تو یہ دو قسم کے کام ہیں جو اس سوالے سے ہم نے شروع کی پھر reform انسٹیوشن آج کے دور کے اندر جو جدید ریاستہ ہیں انسٹیوشن بڑی میٹر کرتی بلکہ انسٹیوشن کی اصل سٹرنگ ہیں اس سیٹ اپ کی انسٹیوشن صحیح کام کر رہی ہوں گی تو سوسائیٹی ٹھیک چلے گی انسٹیوشن اگر کرپٹ ہوگی خراب ہوگی تو پھر آپ کی سوسائیٹی کے برا حال ہوگا اور یہ میں نہیں کہہ رہا دنیا کی جتنے بھی جو ریسرچرز ہیں جو ایکانومیسٹ ہیں جو بھی ٹاپ نوچ آپ ریسرچ دیکھیں کہ وہ اسی نیچ پہ ہو رہی ہے وہ یہی واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو انسٹیوشن کو ٹھیک کرو انسٹیوشن صحیح کرنا ہے انسٹیوشن میں بڑی بڑی انسٹیوشن کون سی آپ بتائیں جو ڈیوڈیشری ہے ٹھیک فینائنس کا معاملہ ہے سارا ٹیکس سیشن کا سارا سسٹم ہے پھر آپ کا پولیس ہے اور اس طرح کے جو لائنفورسمنٹ سے متعلق اجنسیز ہیں ان کو ریفارم کرنا پھر آگے ڈیویلپنگ کرٹیکس جو آئیڈیالوجی ہے اسلام کی اس کے اوپر کوئی اگر اعتراض اٹھتا ہے چاہے وہ ویسٹ کی طرف سے اٹھ رہا ہے اس کا آپ کو جواب دینا ہے چاہے وہ یہاں پر جو ان کے چلے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو سیکلر اور لیبرل لابی ہے وہ جو اٹھاتی اس کا جواب دینا ہے تو ریفوٹیشن بھی کرنی ہے لیکن یہ کرٹیکس بھی ڈیویلپ کرنی ہے یہ بہت امپورٹن کام ہے پھر انڈیگریشن آف ریویل اور نالیج کے دو دو نالیج کی ایک تو نالیج ہے جو دنیوی نالیج جیسے ہم کہتے ہیں اس کو اور پھر ہم نے ریویل جو اللہ کی طرف سے آیا اس کو ایک مرج کرنا ہے تب ہم ہمارے پاس وہ انڈیسٹین اور نو ہاؤ اور وزلم ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم آج کے دور کے مسائل سالو کر سکیں تو اس کی کوشش بہت پہلے بھی کی گئی لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکی ایک ایک رائٹس کا ایک تو وہ ہے جو ویسٹ کے طرف سے آیا اور ایک وہ ہے جو اسلام آپ کو پیش کرتا اور پھر ایڈویجیل اور کلیکٹیو آئیڈنٹی اس کو ہم نے ریویو کرنے کی بات یہ ریسرچ سٹیڈیجی پہ جو ہے مختلف انڈیورز کے اوپر کام ہم نے شروع کی اور اور جب ریسرچ کی جب کوئی بھی کسی بھی ایشو کے اوپر ریسرچ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس سے آگے صرف یہ ہی نہیں ہے بات صرف بس ہم نے ریکمنیشن منتب کر لی اور اللہ خیص اللہ اس سے کوئی چینج نہیں آتی ٹھیک ہے اچھا یہاں تک جو ہم نے کیا ہے کوئی بات کوئی میں لگا ہوں کام پہ اچھا یہ ابھی آپ کو کلیر ہوگا کیونکہ آگے میں نے ڈسکس کرنے ہے تو یہ صرف بھی ایک بڑی پکچر آپ کے سامنے لینے چاہیے جو بھی ریسرچ کے نتیجے میں کوئی سمجھ میں آگیا یہ راستہ یہ کام آپ کو کرنا تو اس کو پھر وہیں تک نہیں رکھنا نا چینج پہلے جو ہے فارمال ایڈوکیشن ہے پھر ریفارم ہے اور پھر چینج تو جہری بات ہے کہ اس کے اوپر جو بھی آپ کی فائنڈنگ ہیں اس کے اوپر ایک ایڈوکیشن کانٹن ڈیویلپ ہوگا اس کے اوپر بخص ہوں گی اس کے اوپر کچھ ریپورٹ مرتب ہوں گی اس کے اوپر کورس مرتب ہوں گے تاکہ اس کی اوپر ایڈوکیشن دی جائیں لوگوں کو صحیح طریقے سے سٹرکچرڈ میں ایک اوپر ایڈوکیشن دی جائے تو دو داری بات آج کل کے میڈیاز ہیں ایک آپ کی انفارمال ایڈوکیشن کا میڈیا اور ایک آپ کا فارمال ایڈوکیشن کا میڈیا فارمال ایڈوکیشن کا پلیٹ فارم ہے فارمال ایڈوکیشن کے لیے دی ریوائیول اسٹیوٹ کا پلیٹ فارم ہے اور اس کے طرح پھر پاڈکاسٹ ہیں شورٹ ویڈیوز ویلوگز یہ سب چلتا رہا یہ سارا ہمارے ویڈیو ویڈیو کے ساتھ کام ہو رہا ہے پھر پسل میٹنگز ہیں لیٹرز لکھنے آپ نے ٹاکس رینج کرنی ہیں سیمینارز ورکشاپ سٹریٹ دعوی اس کے بعد ایویننس کو کر لیا تو پھر اگلا جو ریفارم کا ہے جو بھی آپ کے پاس چینج کا موڈل ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سوسائیٹی میں کیا ریفارم کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے کلائبریٹ کرنا دیگر لوگوں کے ساتھ مل کے سٹرگل ہوگی لابی کرنا اگر آپ لیگل بیٹل لرنی ہیں تو لرنی پڑے گی ریلی این موبرائز کرنا ہے لوگوں کو تاکہ لوگ ایک پریشر گروپ کے طور پر کھڑے ہو سکیں اور اس کے ذریعے سے جو بھی آپ کا ریفارم اکمینڈیشن کے حد تک نہیں رہیں گی بلکہ وہ اکمینڈیشن تک اس کو ہمیں لے کے جو آرگانو گرام ہے وہ آپ کے سامنے ہیں پریزیڈنٹ ہیں پریزیڈنٹ ہیں پریزیڈنٹ بھی ضروری نہیں ہے کہ پریزیڈٹ میں سے ہو لیکن یہ ہے کہ اس وقت میں بور او 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 نیچے جس میں یہ ملٹیپل ڈپارٹمنٹ ہیں دعوی ڈپارٹمنٹ ہے کام داری بات ہے دعوی دعوی کام کرنے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے کمیونکیشن پی آر کا ہے ایڈمیسٹرٹیو میڈیا کا ہے سوشل میڈیا کا لیگل ونگ ہے اس طرح ملٹیپل جو زونز ہمارے ہیں ریجنل زونز ہیں وہ بھی ہوئی ہیں جو دس نو دس مہین ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ پھر جو سٹیٹیجی اور ریسرچ کا بہت ایپارٹمنٹ ہے جیسے کہ آپ کو بتایا ہم نے کہ سٹارٹ کہاں سے ہوگا سٹیٹیجی اور ریسرچ سے ہوگا تو وہ دیپارٹمنٹ ہے وہاں پہ بھی مینجمنٹ ہوگی وہاں پہ جو ہے یہ ضرور ہوگی وہ کیا کرتا ہے دیپارٹمنٹ وہ چک کرتا ہے کہ آپ کے جو ایپجیکٹیوز بنے تھے وہ اچھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں اس کا منظلی ریویو کرنا اور سال کے اینڈ میں بڑا ریویو کرنا اور بتانا کہ ایپجیکٹیوز اچھیو ہوئے نہیں ہوئے کتنے پرسنٹ اچھیو ہوئے اور کیوں نہیں ہوئے تو یہ سارا اسیسمنٹ کرنا کام ہے جو ہم نے ایک ویجن بنایا تھا اس کے کیا کام کرنے والے ہیں جو آپ کو پکچر میں نظر آ رہا تھا تو ہم دیکھتے ہم جو جیسے میں نے آپ ذکر کیا کہ اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ چینج برپا کرنا چاہتے تو یہ آپ کے پر لازم ہے کہ آپ اس کا ڈیٹیل پلان دیں اگر میں کہتا ہوں پلان نہیں تو میں ویسٹنگ مائی ٹائم کیونکہ پلان ہی نہیں تو چھوٹا موٹا کام بھی کرنا ہوتا ایک کیا چاہیے ہوتا پہلے پہلے کیا پہلے اس کا نشہ بنائیں گے نا ٹھیک ہے نشہ کیا ہوتا ہے پلان ہوتا ہے نا یہ پلان ہوتا ہے اس بیڈلنگ ہوتا ہے اس طرح بیڈلنگ بنے گی اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ آتا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے دین اسلام کو تمام سرکلز اف لائف میں نافذ کر دینا تو میرا بہت بڑا کلیم ٹھیک ہے تو میرے پاس پلان اگر نہیں ہے تو ایم ویسٹنگ یور ٹائم ٹھیک ہے اور مائی ٹائم اس لئے میں نے بتایا نا کہ یہ کام ہے اس کے لیے ہم نے 30 ایر ویژن اس لیے رکھا ہے کہ یہ ایک جنریشن جو ہوتی ہے نا وہ 30 years کے لیے ہوتی اور دنیا جہان میں جو بھی کام ہوتی ہیں اس میں 30 year ویژن ضرور بنتا ہے اس کا مدل بھی نہیں کہ ہم آگے ویژن نہیں اگلے جو موڈل یا پلان ہے وہ نہیں دیں گے پلان تو ہمارے پاس ہزار سال تک ہونا چاہیے یہ جو جو ہیں جن کی ہم بات کر رہے تھے وہ ہزار ہزار سال کی پلان نہیں کرتے ہمارا حال یہ ہے کہ اگلے دن کی پلان نہیں کرتے تو 30 year vision جو ہے جو ہم نے ابھی کام کر رہے ہیں 5 year کا strategy plan تو بن گیا تھا جس پر ہم چل رہے ہیں لیکن ہم نظراتی دنیا میں کیا ہوگا آگلے 30 سالوں میں سیاسی دنیا میں کیا ہوگا آگلے 30 سالوں میں national regionally international economic domain میں کیا ہوگا یہ تب تک آپ اس کی forecasting نہیں کر لیتے آج اس میں تک آپ plan نہیں منا سکتے تو اس forecasting کے لیے جو data required کیا جائے گا لیکن یہ project ابھی start ہوا ہے ابھی اس پہ کام چل رہا ہے کچھ تھوڑا بہت initial struggle ہے لیکن صحیح منہوں میں start ابھی نہیں ہوا پھر reform and islamization of economy بہت important aspect ہے economy جو ہے اس کو اپنے reform بھی کرنا islamization بھی کریں ہم نے جب بنیاد ڈالی سب سے بڑا issue جو ہمارے سامنے جو doorstep مسئلہ پہنچا وہ کیا ہے economy کیا مسئلہ آج پاکستان کا حال آپ کے سامنے ہے اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو پاکستان default تو کر جائے گا عام سے تو ہم تو بالکل ہمارے foreign reserves بھی کچھ بہتر ہوئی ہیں ایک دو billion ڈالر رہ گئے تھے تین آگے نکل گیا کمبوڈیا آگے نکل گیا ہم ایشین ٹائگر جو ہے وہ سب سے پیشری لیند میں ہے ٹھیک جی تو پاکستان 23 دفعہ جا چک ہے ایمیف کے پروڈرام کے پاس پروڈرام لے چک ہے اس کا مطلب کیا ہے ایمیف کے پاس اب اس پر جاتے ہیں جب کیا ہوتا ہے سمپل ورڈز ہوتا ہے نا سادہ اللہ ٹھیک ہے جب آپ کو نہیں یہ صرف یہ نہیں ہوتا پیس ختم ہو جائے یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے پیس تو بڑے لوگ ختم ہو جاتی جب یہ بات تیہ ہو جائے کہ آپ کو اپنے گھر کی اکانومی نہیں چلانی آتی آپ جاتے ہو ساڑھے کرو نہیں ہو رہے تو سنبھال ہو تو یہ حالت ہے 23 دفعہ ہم جا چکے ہیں 23 دفعہ ہم نے آئی ایم 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 سے نہیں سنبھال رہا ہو جی آپ آگے سنبھال دو جب یہ حالت ہے ہماری تو پھر آگے کیا کریں گے اس لئے کو ہم نے ایڈریس کیا سب سے پہلے جسی کو ہم نے دیکھا کہ اس کو پکڑنا ہے ہم نے اس پہ جو ہے ایک سٹڈی ہم نے لانچ کی جو ابھی فوری میں انشاءاللہ کنکلود ہونے والی ہے پاکستان سفیکچرڈ اکانومی ایڈنفکیشن اف ایشوز وائیبل سلوشن ایشوز ایشوز ہوگی اس پہ ہم نے جو ٹاپ اکانومی سٹ ہیں ان سے ہم نے ان کے انٹریویوز کیے انڈسٹری ایکسپرٹس کے کیے انرجی ایکسپرٹس کے کیے بیروکریٹس سے ہم مرے اور پھر جو بھی انٹرنیشنل سطر پہ جو ڈیٹا جو اویلیبل ہے چاہے آئی ایم ایف ہے اس طرح کی جو ادارے ہیں ان کے پاس جو بھی ڈیٹا آویلیبل ہے اس کو بھی ہم نے بنیاد بنائے ہے اور اس سبت کی بنیاد پر ہم نے جو ہے ایڈنٹیفائی کیا کہ ایشوز کیا ہیں اور پھر اس کے وائیبل سلوشنز کیا ہیں بہت کمپرینسیف سٹڈی ہے اگر آپ منشاءاللہ اس کے ریپورٹ کو دیکھیں گے تو آپ کا آئیڈیا ہوگا تو کافی محنت کی ہے ہمارا جو ونگ ہے اس نے بڑی اس پر محنت کی ہے اور اس سے آپ کافی چیزیں آگے نکلی ہیں اس کے اوپر آگے اس سال کا اپنا پلان بنا رہے ہیں اس میں گورننس سے مطالعہ ایشوز ہیں اس کے اوپر آواز بلند کر سکتے ہیں اس کو آگے لے چاہ سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹریکچرل بہت سار ایشوز ہیں ٹیکس ریформ کے اندر بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے ایکسپورٹ بیسٹ اکانومی بہت بڑا ایسپیکٹ ہے کہ ایکسپورٹ کو کیسے بڑھایا جائے ابھی انشاءاللہ سیرڈے کو آئے تھسٹے ہے تو پرسوں جو ہے چیمبر آف کامرس میں ہم نے ٹاک رکھی ہے ڈاکٹر محمد احمد زبیر جو ایکسپورٹ ہیں اس فیلڈ کے ایکسپورٹ بیسٹ اکانومی کیا چیز ہے اور خاص طور پہ جو اس وقت چائنہ جو اتنی بڑی امپورٹ مارکیٹ ہے سیون ایٹی بلین ڈالر ورث اف امپورٹ وہ کرتے ہیں نون انرجی امپورٹ اوائل گیس کے لاوہ جو امپورٹ کرتے ہیں چائنیز وہ سیون ایٹی بلین ڈالر کی امپورٹ وہ کرتے ہیں اب پاکستان جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس میں بہت سے ایسے پرڈکٹ ہیں جو پاکستان میں بن سکتے ہیں لیکن ہم اس پہ فوکس نہیں ہے ہمارا دوسرا جو ایسپیکٹ تھا جس کو ہم نے شروع کیا تھا یہ بہت امپورٹن ہے لیکن وہ ایمپورٹ ہو سکا آپ سب جانتے ہیں اس کے ریزن یہی ہیں کہ اس کی ریویو پیٹیشن اس کے پر ڈال دی گئی سٹیٹ باقی جو بینکس ان کی طرف سے بھی اور یہ ہمارے ہاں بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جب فیڈر شرد کوٹ کے اندر ریویو پیٹیشن ڈال دی جاتی ہے تو اسی وقت جو ہے اس کا سابقہ فیصلہ ہے وہ سسپینڈڈ ہو جاتا ہے حالانکہ دنیا کے کسی عدالت ہے پولیس ہے منسٹری فائننس ایڈوکیشن سسٹم ہے لوکل گورنمنٹ ہے ان سب کے اوپر ان سب انسٹیوشن کو ہے ان کے اندر ہم نے ریفارم بھی کرنا ہے اس کی اسلامیزیشن بھی کرنی ہے اس وقت انیشل کام بس بنہ دی نوعیت کا ہمیں ابھی تک کیا ہے ایڈنٹیفی کیے انٹرنیشن بیس سیلر ہے آپ نے سنا ہوگا آخر قومیں ناکام کیوں ہوتی ہیں بہت امپورٹن کتاب اگر آپ نے موڈن جو ورلڈ کو سمجھنا ہے کہ یہاں پہ کیوں کچھ نیشن کامیاب کچھ ناکام ہیں اس میں ان کا جو کنکروجن ہے وہ یہی ہے کہ انسٹیوشن خراب جہاں ایک پرسنٹ ایلیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ عوام کے لیے کام نہیں کرتے انہیں ایکسٹریکٹیو انسٹیوشن کرتے ہیں تو ان کو فکس کیے بغیر ہم کسی کسی قسم کا بھی خواب شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے یعنی اسلام تو لے کے آنا ہم نے دور کی بات ہے پاکستان کو اپنے پاؤں تام ہی ہے اور اس کے اندر بہت امپورٹن انجنکشنز بھی ہیں جیسے کہ جو قرآن نے مقاصد جو بات میں اپریٹیو کلاوز بن گئی اس کے اندر تو بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ سوورینٹی واللکی ہوگی اور یہاں پہ جتنے بھی لاز ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہوں گے تو یہ بہت بڑی بات بہت بڑی نعمت ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے بہت ایسے لوپ ہول جو رہ گئے ہیں اور ان کو دور کرنا بڑا ضروری ہے جس کے اندر یہ ایک لوپ ہول کہ اس کے جب سپریم حیثیت حاصل نہیں ہے اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کے شریعت اپلیٹ بنچ میں یہ بات جب ان تک جاتی ہے دو تین ڈیکیڈز ہو گئے ہیں کہ ہم سود کے والے سے دیکھنے فیصلہ ہوتا ہے وہ ریویو پٹیشن کرتے ہیں دوبارہ واپس چلا جاتا ہے فیصلہ فیڈرشیت کورٹ کے اندر پھر بیعث ہوتی ہے پھر آپ پھر واپس بیج دیتے ہیں یہی معاملہ ابھی ٹرانسجنڈ ریکٹ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے فیصلہ ہو رہے ہیں ایسے لوز جو پاس ہو رہے ہیں جن سے لوگوں کے جو ہے رائٹ سلب ہو رہے ہیں یا پھر اسلام جو ہے اس کے پر آنچ آ رہی ہے تو اس کو دیکھنا اور اس کو چیلنج کرنا جو ہمارے پرائیٹ سے بھی چل رہے ہیں اس کے اندر جو بڑا امپورٹن جہاں سے ہم نے آغاز لیا سٹارٹ کیا تھا آغاز ہوا تھا دی بنے تھے تو ان کے ساتھ کئی ایسے لوگ ہیں جو دینی ذہن رکھتے ہیں انہوں نے ہم یقین دھانی کرائی تھی کہ ہم ان کے ٹینور میں کروائیں گے انشاءاللہ تو امید ہے کہ شریعت اپریٹ بنچ پنج جائے گا اور یہ مسئلہ سٹل ہو جائے گا دونوں فیڈل شیت کوٹ کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے ربا اور دوسرا ٹرانس جنڈر ایٹ امید ہے کہ دونوں اس کے ریویو ختم ہوگا اور یہ پھر شروع ہوگی پھر کانسٹیوشن ایمیرمنٹ تو انشور در فیڈی سید کوٹس دیسیرین وڈ ریمین انٹیک تیل 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 ریویو یہ بہت امپورٹن ہے اس کو کیے بغیر صحیح معنی اسلام یہاں پہ نہیں آسکتا کیونکہ وہ ایک دوپ پھول ایسا ملا ہوا ہے اس طرف ڈال دیتے ہیں اور اس پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر اس پہ کام ہوا تھا اس پہ بھی ہم نے ساتھ دیا تھا جمعہ اسلامی کے کچھ لوگوں نے کام کیا اور بھی لوگ تھے کہ اگر ایٹ صحیح نہیں ہے تو جنہی معنی جنوین لوگ ہیں جنہیں خونسہ کہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی پروٹیکشن بل ہونا چاہیے تو یہ بل درافٹ ہو چکا ہے آگے جا کے اس کے اوپر بھی ہم فالو اپ کریں اور پھر ریویو سپریم ڈرامے کا یہ جو ڈراما تھا سالی کے ساتھ ایک افیر دکھایا اس طرح کی ڈرامے بھی سرعام چل رہے ہیں تو اس کو چیلنج کیا تھا کچھ لوگوں نے ہمارے بھائی تھے جو نے چیلنج کیا تھا پیمرہ کے اندر پیمرہ نے اس ڈرامے کو بین کر دیا لیکن پھر کیا ہوا سوسائیٹی کے اندر جو لیول آف ٹولرینٹس ہے اس کو مند نظر راکھے کرنی چاہیے آپ بھی دیکھیں یہ ظلم کی انتہا ہے یعنی فاشی جو ہے اب اگر سوسائیٹی کہتی ہے کہ سالی کے ساتھ فیک کیا جا سکتا ہے تو پھر کیا آپ اسے ٹولرینٹ کر لیں گے اور اول تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹن ہوتا ہے کیونکہ وہ پریزیڈنس بن جاتی ہے بعد کے آنے فیصلے بھی جب ہوتے ہیں تو اس کو ریفر کیا جاتا ہے تو یہ بہت امپورٹن کیس ہے ہم نے اس پر ایر ویو پٹیشن ڈالی ہوئی ہے کچھ اور بھی لوگوں نے کی ہے لیکن لاؤز ایڈنٹیفی کی ہیں جن کو ہمیں ریویو کرنا ہے جس کے اوپر ہمیں بیگر بیٹر لرنی ہے انشاءاللہ ایر ویو پٹیشن سوشل پولیٹکل اکنومک سسٹم بہت اپورٹن جیسے میں نے ہم پتایا تھا کہ ایک تو کام ہے ریفارم کا وہ تو ہم کر رہے ہیں ٹھیک سے لیا تھا پولیٹکل سسٹم اسلام کے اوپر ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے اس کے اندر یہ بھی ہمارا ایکسپیکٹڈ تھا کہ فیوری میں ہم اس کو فائنلائز کر لیں گے لیکن یہ ہے کہ یہ چھوڑا ڈیلے ہو جائے گا لیکن اس پہ ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے جو بھی کلاسیکل ہماری سورسز ہیں ان کو بھی لیا ہے چاہے ابن خلدون ہیں چاہے وہ شاہ بلیولا ہیں اس طرح کلاسیکل تھنکرز ہیں ان کی بھی ان کا انسائٹ ہے اس کو بھی لیا جو بتا ہے ہم نے پہلے بات کی انٹیگریشن جب تک نہیں ہوگی مارڈن اور کلاسیکل نالج کی تو ہم کوئی نئی چیز پروڈیوس نہیں کر سکیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سال ہم کمپلیٹ کریں گے دوسرا جو تھا ایڈیوکیشن سسٹم کے پر کام شروع کیا لیکن اس سال ہمارا کافی اس پر فوکس رہے گا انشاءاللہ اس کے اوپر ہم نے کافی کام کرنا ہے اور جو جو سسٹم ہے اس کے اوپر ہمارے پاس بڑی زبریس ریسورس موجود ہے جنہوں نے برنائی کے لیے پورا لیگل فریم ورک بنا کے لیکن ہم نے ان سے فائدہ نہیں کام کیا امید ہے کہ ہمیں اس پہ بہت ریسرچ نہیں کرنی پڑے گی ان لوگ نے بہت کام کیا تو یہ ہمارا اس ورح سے کام تھا اگر آپ چینل جا کے جیکھیں گے تو ہم مسلسل جو ہے اس کی کرتے رہتے ہیں لیبرالزم کیپیلزم ڈیموکرسی یہ سارے جو ازمز ہیں ان کی کرتے ہیں اور خاص طور پر جو پوسٹ مارڈن جو ورل آگیا پوسٹ مارڈن مومنٹ اس کی ویسے جو تبایی پھیل رہی ہے اور ایڈلوجیکل انارکی پھیل رہی ہے ہم اس کے خلاف بھی سفارہ ہیں اور پلان یہ کہ کرتے رہیں اور پھر اس کو الیکٹرونک اور سوشل میڈی کے درست سپیڈ کریں درامدی صاحب کی طرف سے آ رہے ہوں یا اور دیگر لوگوں کی طرف سے آ رہے ہوں سیکلرس کی طرف سے لیبرس کی طرف سے ان کا جواب برحال جو ہے ہم دیتے ہیں ہمارے یہ برپسٹ پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر یہ تو آنگوئنگ کام ہے آپ نے آرگومنٹس پر ریفیوٹ کرنے ہیں آپ نے جو نئی کرٹکس ہیں وہ بھی ڈیویلپ کرنی ہیں جو بھی اس وقت ہمارے مقابلے میں نظریات کھڑے ہیں پھر انٹیگریشن آف ریویل ایک ایک بہت اپورٹن معاملہ ہے بہت سے لوگوں نے کوشش کی ڈاکٹر ایسار رحمت اللہ جو ہمارے استاد ہیں انہوں نے بھی بڑی کوشش کی قرآن اکیڈمیز کا سستہ شروع کیا لیکن وہ نہیں اچیو نہیں ہو سکا یہ کہ وہی وہاں پہ اب بھی اس وقت قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے لیکن یہ ہے کہ جسنا کے ڈاکٹر صاحب کا بھی بیجن تھا کہ یہاں فیلوسفی سوشالوجی سیکالوجی اور اس طرح کی سوشل سائنسز پڑھائی جائیں ہیمینیٹیز پڑھائی جائیں اور اس کے ساتھ پھر قرآن ایک تھوڑ پڑھائی جائے اور اس طرح سے ان کے ملگمیشن سے ایک نیا تھوڑڈ ڈیولپ ہو جو آج کے دور میں ریلیمنٹ ہو تو وہ نہیں ہو سکا برحال ہم اب اس پہ ہم نے سٹارٹ لیا ہے اور بھی کام اس سے مطالق ہم کر رہے ہیں تو کچھ شورٹ کارسز ہیں کچھ واش شاپس ہیں جن پہ ہم ابھی جن کو ہم نے ڈیولپ کیا ہے لیکن ہم اس پہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک یون یا ٹو یئر پروگرام ہو بقیدہ یعنی اس دو سال ہو کرنے کے بعد ایک بندہ جو ہے وہ انیبل ہو سکے کہ وہ ان دونوں سورسز اف نالج کو جو ہے وہ انٹیگریٹ کر سکے اور اس سے نیا تھوڑڈ ڈیولپ کر سکے تو یہ جو ہے اس پہ الڈی کام شروع ہو گیا ہے پھر ایڈنٹیویشن آو اسلامی رائٹس اندر بائیولیشن اس پہ ہم نے کافی کام کیا اور اس پہ بڑا پروجیکٹ جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اسلامی ہیومن رائٹس کمیشن ہم قائم کرنے جا رہے ہیں اس پہ الڈی ہم نے گراؤنڈ برک جو ہے تقریباً کمپلیٹ کر لیا ہے اور امید ہے کہ فرسٹ کورٹر جو ہے ہمارا جو سوزن ٹونٹی فور کا جو ہے اس میں ہم اسے لانچ کر دیں گے تو آرڈی جو اس پہ جو متعلقہ لوگ ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ہماری کورڈنیشن ہوئی ہے اس پہ ڈسکیشن بھی ہوئی ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی تک ہم اس کو سٹیپ نہیں دے سکے انشاءاللہ اس سال ہمارا پلان یہ ہے کہ اس پہ سٹیپ کورٹر میں ہم اسلامی ہیومن رائٹس کمیشن قائم کر دیں کیا آپ پتہ کہ انٹرنیشن سطح پہ تو جو ہیومن رائٹس کا کام ہو رہا ہے وہ یو این کے تحت ہو رہا ہے اور یو این کے تحت جتنی بھی یہ رائٹس ایڈنٹیفائیڈ ہیں اس کے اندر تو اب الگی بیٹی کیو بھی ایڈنٹیفائیڈ کر دیا کہ یہ بھی رائٹس ہیں حالانکہ یہ رائٹس تو نہیں ہیں اسلام تو اس کو نہیں مانتا تو اسلام کا جو موڈل ہے وہ اس سے بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ ہماری خوشکسمتی ہے کہ انٹرنیشن سطح پر ایٹیز کے اندر اسے بہت کام ہوا اور خاص طور پر مسلم ممالک نے کام کیا اور او ایسی کے تحت نائنٹین نائنٹی میں کائیرو کے اندر ایک ڈیکلریشن جو ہے پاس ہوئی جسے کہتے ہیں ڈیکلریشن آو اسلامی کیومن ڈائٹس تو وہ بہت امپورٹن ڈاکومنٹ ہے اور اس میں اسلام کی سپیرٹ کو صحیح طریقے سے واضح کیا گیا ہے اور اس کی بنا پر اب پوری دنیا میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسلامی کیومن ڈائٹس کمیشن قائم ہوتے لیکن نہیں ہوئے تو بہت کام میں ایک اٹھوکہ جو ہے آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ ہے کہ ہم اس کا سسلہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ بھی ہم نے اس کا آغاز کیا ہے پھر ترکی میں بھی یہاں پہ کچھ ممان آئے تھے ان سے بھی ہم نے بات کی وہ بڑے خوش ہوئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ بھی اس پہ کام کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ پوری مسلم ورلڈ میں جو ہے اسلامی کیومن ڈائٹس کمیشنز قائم ہو آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو اسمہ جانگی صاحبہ جو ہیں ان کا ہماری ریٹس کمیشن حالانکہ وہ پرائیوٹ ادارہ ہے لیکن کتنا انفلونچل ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کی وہ تو اپنے نظریات کو پھیلا رہے ہیں جو بھی ان کے نظریات ہیں لیکن یہ بات تو دیکھیں کہ جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے ہماری ریٹس بائیولیشنز ہوتی ہیں تو ہواد اٹھاتے ہیں اس کے اوپر تو ہماری طرف سے ہواد کیوں نہیں اٹھتی تو انشاءاللہ یہ ایک اس کا جو ہے ایک بہت بڑا پلیٹفرم ہوگا تو بہت اپورٹنٹ ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں نرمتہ ہے آپ کو دیویلمنٹ آف اسلامی کیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اس میں کورڈنیشن میٹنگز ہوتی ہیں دن ہو چکی ہیں ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ فرس کورٹر میں ہم قائم کریں گے پھر دیویلمنٹ آف فارمرز یونین فارمرز کے ذریبات رائٹس سلب ہو رہے ہیں ان کو بھی ذریبات آواز دینی ہے پاکستان کتنا بڑا ایرکلچس سیکٹر ہے ہم پوری دنیا کے لیے بیٹ باسکٹ بن سکتے ہیں لیکن انفورچنلٹی معاملہ یہ ہے کہ ظلم تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں امپورٹ کرنا پڑ جاتا ہے گندم اور چاول بھی امپورٹ کرنے پڑ جاتے ہیں تو اب اس میں ذریبات ہے فارمرز جو ہیں ان کو انیبل کرنا ہے کہ وہ یہاں پہ وہ جو اشرافی ہے اس کے خلاف کھڑے ہو سکیں اپنی بات پیش کر سکیں لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ ان کے ایشیوز کیا ہیں ان کو ہم نے انیلائز کرنا ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم اس سال انشاءاللہ اسٹیبلش کریں گے آرڑی ہماری میٹنگز جو ہیں پلانڈ ہیں فرس کورٹر میں پنجاب کے اندر اور وہاں پہ بڑے فارمرز سے ہم رغض کریں گے اور اس کے بعد ایشیوز کیا ہیں ہم دیکھیں گے تو یہ سمتہ ہے کہ میں میٹنگ ویڈ فارمرز ان پنجاب پلانڈ سیلوشنڈ اڈف محلہ کمیٹیز یہ بہت انٹرسٹنگ ایک پروجیکٹ تھا ہم نے اس کو شروع کیا تھا لاسٹیئر لیکن آگے نہیں بڑھ سکا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اس وقت لوگ ہیں جو سوسائیٹی کے اندر سب سے جو امیڈیٹلی ان کے لیے جو چیز ہے وہ محلہ ہوتا ہے اور اس میں بہت سے ایسے ایشیوز ہیں جن کو وہ ہائلائٹ کر سکتے ہیں اور بہت سے ایسے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ان کے سامنے وہ لوگ کی کنسرنس واضح کر سکتے ہیں اور اس سے چینج آ سکتی ہے ٹھیک ہے مطلب لوگ کا سطح پہ بہت کچھ کام کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس پہ کوئی یہاں پہ لوگ کو اویڈنس نہیں ہے اب تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ذریبت ان کے رائٹس کے ہیں وہ کیا اچھیو کر سکتے ہیں یہاں تو یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو غلام ہیں جی بس اوپر جو الیڈ بیٹھی ہے وہ جو فیصلہ کرے گی ہمیں برحال اس کو ماننا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے یہ ایک جدید ریاست ہے اس میں سوشل کانٹریکٹ ہے اس کے اندر آئین موجود ہے اور اس میں تمام جو لوگ ہیں یہاں پہ وہ برابر ہیں سپیشلی جو مسلمان ہیں وہ تمام برابر ہیں تو ہم نے اس پہ کچھ اویڈنس دی اور کچھ لوگوں کہا کہ آپ ملیں محلے سے شروع کیا ہم نے اور ایک سویل سوسائیٹی بنائی وہاں پر اپنے محلے میں لیکن یہ ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکا انشاءاللہ اس پہ مزید کام ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ محلہ کمیٹیز جو ہیں وہ پورے پاکستان میں اس کا جال بچھے اور ہر محلے کے جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہوں اب ان کے محلے میں جو مسائل ہو رہے ہیں اگر پارک ہے اس کو خراب کیا جا رہا ہے تو اس پہ واض بلند کریں نا بھئی جو متعلقہ ڈپارپنٹس ان تک کیس لے کے جائیں تک کہ وہاں سے مسئلہ جو ہے حل ہو اگر وہاں پہ روڈیں کھوڑ دی گئی ہیں اور تمام سوسائیٹی کو ڈسٹرپ کر دیا گیا ہے تو اس پہ واض کیوں نہیں اٹھاتے پانی کا مسئلہ ہے یہاں تو ہر چیز کا معافی ہے ٹینکر معافی علادہ ہے جناب وہ جو یہ ٹھیکے دار ہیں ان کا علادہ معافی ہے تو ان کے خلاف ذری بات ہے عوام کی واض جب تک بلند نہیں ہوگی تو کام آگے نہیں پڑے گا تو یہ ہمارا پروجیکٹ ہے کہ جس پہ ہم کام کریں گے انشاءاللہ اس سال بھی اس کو کنٹنیو کریں گے پھر اسلامی ایڈنٹی کے حوالے سے تو جیسے میں نے بتایا کہ ایڈنٹی جو ہے it gives you strength and without true ایڈنٹی nothing in this universe could stand یعنی یوں انکلام اکبال تو کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ کی بھی ایڈنٹی ہوتی ہے ایک پتھر کی بھی ایڈنٹی ہوتی ہے ایک شیر کی بھی ایڈنٹی ہوتی ہے سام کی بھی ایڈنٹی ہوتی ہے اور یہ تدریمی چیزیں جن کا ذکر میں نے آپ سے کیا یہ اپنی شناخت کو پہچانتی ہیں اور اس پہ کھڑی رہتی ہیں ایک انسان ہی ہے جو اپنی شناخت کو بھولے ہوئے ہیں ایک کاکروش تک جو ہے وہ اپنی شناخت کو پہچانتا ہے تو ہمیں awareness دینی ہے true ایڈنٹی کی جو اکبال کا تصور خود ہی ہے اس کے پر کافی ہمارا کام ہے اور اس پہ awareness sessions جو ہم دیتے ہیں پھر awareness of the collective identity جس پہ اندر بطور ایک پاکستانی کے کیا ایڈنٹی ہے اس پہ بہت زیادہ آپ کو پتا ہے کہ آواز اٹھائی جاتی ہے پہ سے دنوں ہم نے اس پہ سیمینار بھی کیا the true identity of پاکستان کیا ہے اس پہ مزید بھی ہم کام کر رہے ہیں اس پہ جو مزید ہمارا ایک کام چل رہا ہے کہ ڈاکٹر اکرام علاق یاسین ہیں جو سیکٹری ہیں اسلامی کارٹولوجیکل کاؤنسل کے انہوں نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے کہ پاکستان کی جو construction development ہے وہ کیسے ہوئی اور اس سے بالکل وہ تمام propaganda جو ہے وہ اس کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے جو اس وقت سیکولرز اور لیبرلز کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان تو سیکولر بنیادوں پر کھڑا کیا گیا تھا اور کیا جازم جو تھے وہ تو سیکولر پاکستان جاتے تھے علاقی یہ بلکل جھوٹ ہے صفیح جھوٹ ہے اور انہوں نے جو حقائق سامنے میں سامنے لئے یہ لے کر آئیں مائنڈ باغلنگ ہے آپ جا کے اگر ہماری ویبسٹیٹ پہ جائیں تو اس سیمینر کی ویڈیوز موجود ہیں ان میں ان کی ایک ٹاک بھی ہے وہ ضرور سنیں آپ کو بہت کچھ اس میں سیکھنا کو ملے گا تو ان کا پلان یہ بنا تھا کہ یہ دس بکس اس پہ شائع کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان کی سپورٹ کریں گے جیسے سے بکس آئیں گی ان کو پھر انشاءاللہ ان کی اناگریشن ویڈا بھی ہوگی جو ان کا جو جیسے سے بک پبلش ہوں گی تو پھر انشاءاللہ اس کا انٹرکشن بھی تارو بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم رکھیں گے پھر اس کا فارمول ایڈوکیشن میں میں نے دیا کہ دیروایول ایسٹیوٹ یہ بیلنگ بھی ابھی الحمدلہ دو دہیر تین مینے ہوئے ہیں ابھی ملی ہے یہ بیلنگ اور اس میں جو اوپر کا فلور ہے ٹاپ فلور ہے اس میں ہم کلاسٹرومز بنا رہے ہیں تو یہ ایک جگہ بھی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آن لائن جو سسٹم تھا لرننگ مینے میں سسٹم وہ بھی ہمارا ڈیویلپ ہو گیا ہے دیروایول منٹور کے نام سے ہم نے پلیٹفرم بنایا ہے یہ آن لائن جتنے بھی کورسز ہوں گے وہ اس پلیٹفرم سے ہوں گے ابھی طبیباً اس کی فائننٹ ٹیسٹنگ بس باقی ہے اس کے بعد پھر اس کی موبائل ایپ بھی بنے گی انشاءاللہ اور اس کے ذریعے سے کورسز ڈیلیور ہوں گے کورسز ڈیلیور ہوں گے آپ جا کے ویب سائٹ چیک کر سکتے ہیں اور جو آن کیمپس کلاسز ہیں وہ یہیں پہ ہوں گی جو ٹاپ فلور کے اوپر تو اب ہمارے پاس جو ہے یہ دونوں پلیٹفرمز ہیں یعنی آن کیمپس کلاسز بھی ہوں گی اور آن لائن کلاسز بھی ہوں گی جو ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ اسلام کی جو بیسک تھوٹ ہے اس کو سمجھانے کے بعد پھر دو طریقے سے جو ہے ہم نے اس کو آگے لوگوں کو انہیس کرنا ہے ایک تو ان کے نالج کو انہیس کرنا ہے دوسرے ان کے سکلز کو بھی انہیس کرنا ہے اس پہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ جو دینی جماعتیں ہیں وہ ناکام اس لیے ہوئیں کہ وہ نالج پہ تو اور انہیں کام کیا اور اس والے سے قرآن اکیڈمیز بھی بنی کہ نالج کی انہیسمنٹ ہو جائے لیکن یہ ہے کہ تمام لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ جو نالج میں آگے ایکسل کرنا چاہیں کتنے ہی اور ایسے لوگ ہیں کہ جو سکلز میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ان کو اگر وہ سکلز دے دی جائیں تو وہ زیادہ ایفیکٹیو کام کر سکتے ہیں تو اس لیے ہم نے اس کے دو پھر جو ہے ٹی ایز رکھیں ایک سکلز کا ہے اور ایک ایڈوانس نالج کا ہے ایڈوانس نالج میں جیسے میں نے بتایا آپ ہوگے ریلیجیس سائنسز اور سوشل سائنسز دونوں جو ہیں وہ انشاءاللہ بڑھائی جائیں گی سکلز کے اندر تو مختلف سکلز ہیں میڈیا سے متعلق سکلز ہیں کمیونکیشن ان پی آر سے متعلق سکلز ہیں سپیکنگ رائٹنگ سکلز ہیں رسائش سکلز ہیں اور پھر ایونٹ مینجمنٹ ان یوں نیم ایٹ تو یہ سارا جو ہے سیٹ اپ یہ کی تحت انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چلیں گے ابھی تک جو ہم اس پہ اچیو کر پائے ہیں اس میں شارٹ کورسز ہی ہم نے ابھی تک کرائے ہیں کیریکلون ڈیولپنٹ جاری ہے ابھی ہو رہا ہے طبیب ان اس پہ کام ایک ون اور ٹوئیر پروگرامز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں لیکن شارٹ کورسز آلڈی جو ہیں وہ ہم آفر کرتے رہے ہیں کچھ آن لائن بھی کیے ہم نے اور آن کیمپس بھی کیے یہ آپ جا کے اس کی ڈیٹیلز دے سکتے ہیں جو ہمارا جو دی ریوائیول انسیٹیوٹ کا چینل ہے اس میں سب لیکچرز ان کی ریکارڈنز آپ کو مل جائیں گی پھر ورکشوپس اور سیمیناس جو ہیں جو کہ مختلف چمہ پہ ہم کرتے ہیں یونیویسٹیز کے اندر بھی اور جو پروفیشنل فورمز ہیں ان کے اندر بھی تو وہ ہم کراتے رہتے ہیں ریزن تو بلیو ان گارڈ ایک بہت اچھی ورکشوپ ہے ایمان کے اوپر ایمان کے اوپر ایمان کے اوپر چیمبر آف کومنس پہ انشاءاللہ یہ ایک ٹاک ہوگی پیزنٹیشن ہوگی آپ ضرور اس میں آنے کی کوشش کریں سپیچل نائٹس رینج کرتے ہیں یہ مختلف ایسپرٹس ہیں پھر پبلشنگ ونگ جو ہے اس میں پھر دو بڑی جو بکس ہیں ہماری دی ریوائیول کی جو ہے دو ہی مین بکس ہیں جس میں ہمارے سارے کور کانسپس اور نظریات جو ہیں وہ موجود ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں پی ڈی ایپس تو موجود ہیں اس کی لیکن ابھی اس کی جو ہے ویسے اس کا کرٹیکل ریویو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بورڈ آف ایڈوائزرز نے اس کو تو ریویو کر لیا ہم چاہتے ہیں کہ سوسائیٹی کے در بھی اس کو پریزنٹ کیا جائے اور ادھر سے بھی لوگ ریویو کریں اسے اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہمیں بتائیں کہ اگر اس میں کوئی ایسی بات ہے جو قرآن سننے سے منافی ہے یا جو صحیح لوگ نہیں سمجھتے تو اس پر کرٹیسائز کریں کوئی مستانی تو یہ اس پروسس میں ہے انشاءاللہ جب یہ ہو جائے گا تو پھر اس کی پرگیشن انشاءاللہ اس سال کریں گے انفراملہ ایڈوکیشن میں ریویویل سٹوڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلکل آغاز میں ہی ہم نے بنا لیا تھا سکس روڈ پہ ہمارا سٹوڈیوز موجود ہے نیشنل لاؤ کالج میں اور اس میں مختلف پروگرامز جو ہیں وہ پروڈیوز ہوتے رہتے ہیں اور ساری ٹیم ہے اس کی سوشل میڈیا جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں چاہے وہ یوٹیوب ہے فیس بک ہے ٹویٹر لنکڈین انسٹاگرام اس میں ہم نے سٹارٹ کر دی زیادہ ابھی ایکٹیف یوٹیوب اور فیس بک کی ہے ٹویٹر لنکڈین اور انسٹاگرام ابھی ہم اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں جو اس میں جو کام کرنے والے ہیں اگر یہ بتا ہے پروڈکشن ہے چاہے پوسٹ پروڈکشن ہے ایڈیشنل مارکٹنگ ہے اس کے لئے بہت سے سکلز ہیں بہت سے سکلز ہیں جس میں آپ بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا انٹریسٹ اس میں ہے اس میں وی لاغز ہیں ریفوٹیشنز ہیں لیکچرز پاڈکاس یہ سب پروڈیوز ہوتے رہتے ہیں تو یہ ایک کام ہے جو کہ مسلسل جاری ہے اس کے علاوہ جو دعویٰ کے اندر جو ہے سٹریٹ دعویٰ بھی ہم کرتے ہیں یہ ایون کے جو 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 انبیاء رسول اللہ مسلم کا طریقہ تھا کہ سٹریٹ دعویٰ بھی اور ساتھ ساتھ جو پرسنل میٹنگز ہیں اور سپیشلی وہ لوگ جو کہ ایلیٹ طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ ملنا ان کو یہ بات پہنچانا ان کو لیٹرز بھی لکھنا اور ان سے میٹنگز بھی کرنا یہ آپسزم کی سنت میں سے ہے اور اس کے ذریعے سے بہت جلدی تبدیلی آتی ہے کیونکہ اگر عمر اپنی خطاب جیسا بندہ کا سسائیٹی میں مل جائے تو پھر اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ جان سکتے ہیں تو یہ اس حوالے سے بھی جو انیشیٹیو ہے ہمارا ایک جس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ایڈنیفیکشن ہم نے میٹنگز بھی کی جائیں تاکہ ان کو یہ بات بتائی جائے کہ دیکھو یہ دنیای سب کچھ نہیں ہے آخرت بھی ہے اور تمہیں کیا کرنا چاہیے یعنی یہاں پہ اسلامیزیشن کے حوالے سے یا ریفارم کے حوالے سے تو یہ ایک انٹریسٹنگ پرڈیٹ ہے اس پہ کام چل رہا ہے پھر اس کے دعویٰ ٹاکس ہیں سیمینارز ورکشوپس ویبنارز یہ چلتا رہتا ہے دعوت کے حوالے سے ویکلی لیکچرز ہیں ویکلی سیکشنز ہیں ورکشوپس ہیں جو کہ ہم رینج کرتے جاتے ہیں ریفارم کے حوالے سے جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اس میں جو کام کرنے والے ہیں وہ تو یہی ہیں کہ جب آپ کا کلیئر پالیسی آپ کے پاس آ جاتی ہے آپ کو سرچ پر کر لیتے ہیں تو اب آپ نے اس کو امپرمنٹ کروانا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو ذریبتہ لابی بھی کرنا ہے اس میں جوڈیشل بیٹر بھی لڑنی ہیں ساتھ ریلی بھی کرنا ہے لوگوں کو موبیلائز پر کروانا ہے ہم جو اس پر کام کر رہے ہیں کچھ انٹرسٹنگ پوجیٹس پر کام کر رہے ہیں جیسے یہ توہید الائنس ایک ہم فارم کرنا چاہتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کا ایک ویجن تھا کہ توہید کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے ٹھیک ہے اس پاکستان سوائیڈی کے اندر بہت زیادہ شرک پھیلا ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ مختلف جو لوگ ہیں مقاطعی مقاطعی بے فکر سے ترورنے والے ان سب کو مشتمع کریں اور ایک بڑا توحید الائنس بنائیں یہ ہمارا خواب ہے ویجن ہے انشاءاللہ اس پر اس پر آرڈی ہم نے کچھ میٹنگز کی ہیں لیکن اس سال ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم پروپر اس الائنس کو فارم کریں اور کم سے کم جو ہے شرک جو ہے اس کو تو ریڈگیٹ کیا جائے سوسائیٹی سے تو اس کے اوپر جو ہے کام فارمیشن آف ایکشن کمیٹیز یہ بہت ایک پروجیک تھا اس پر آلڈی ڈسکشن ہماری کافی ہوئی کہ جتنی دیگر تنازیم ہیں چاہے وہ سیاسی تنازیم ہیں اسلامی تنازیم ہیں یا پھر جو نون سیاسی تنازیم ہیں کچھ ایکشن کمیٹیز بنائیں جس میں تمام لوگ تمام جو ارگنیزشنز ہیں ان کے میمبرز ہوں تاکہ ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے جس میں امیڈیٹ امیڈیٹ جو ہے ہمیں کوئی ایکشن لینا ہو تو پھر تمام لوگ کھڑے ہو سکیں جیسے کوئی ایسا کوئی بل وہ پاس کر دیتے ہیں جو بلکل غیر اسلامی ہے اور تمام سوسائیٹی اس کو محسوس کرتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو عام طور پر ہوتا ہے کہ اس کا رسپونس آنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور اس طور پر کام آگے نکل جاتا ہے تو ایکشن کمیڈیز امیڈیٹی پھر ایکشن لیں تو اس پہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ بنیں اس پہ already discussion ہوئی ہے ہماری کچھ لوگوں سے پھر formation of the revival alliance یعنی وہ لوگ جو revival کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں جو کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ایک alliance بنیں انشاءاللہ وہ بھی ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اس سال اس پہ کام ہو اور پھر جو senators ہیں parlementarians ہیں judges ہیں bureaucrates ہیں business leaders ہیں ان سے مسلسل ایک content establish کرنا کیونکہ یہی وہ influencers ہیں یعنی جو policy making کے اوپر influence کر سکتے ہیں تو وہاں پر ہمیں جانا ہے اور ان کو educate بھی کرنا ہے اور ان سے support بھی دینی ہے تاکہ یہ کام جو ہے policy level تک پونٹ سکے اور پھر change again اس کا best طریقہ civil resistance ہے آج کا جو دور ہے اس میں اس میں بہت کام ہوا ہے civil resistance ایک non-violent طریقہ ہے change کا اور unfortunate یہ معاملہ ہے کہ پاکستان میں ہم اس کے بارے میں انشہود نہیں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دھرنا دے دو اور کوئی شرطانے کر دو تو اس سے کام چل جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے civil resistance is a is a tactical method of conflict جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے rights کو regain کرنے کے لیے اسلامization کے لیے لیکن اگر effectively اس کو استعمال کیا جائے تو اس پہ ہم نے کافی کام کیا ہے اس پہ ہم بھی تو یہ ہے کہ دو books ہیں جن کو ہم translate ابھی کر رہے ہیں ایک تو جو جو اس پورے knowledge کو جس نے develop کیا وہ professor جین شاب تھا اس کی کتارہ politics of non-violent action اس کو اردو میں translate ہم کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو سرجیہ پوپویچ یہ سربین revolutionary تھا نوجوان تھا odd power organization جس نے برائی تھی جس نے ملو سوویچ کو سلوبہ دانے ملو سوویچ کو گرایا تھا تو اس کی یہ کتاب جو ہے اس کی بھی translation جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے پھر bookshops اور seminars جو ہیں especially اس کے اوپر جو ہم کہاتے ہیں how civil resistance works یہ کام کس کرتے ہیں what is civil resistance how we can use it to bring about change especially نوجوانوں کے لیے بہت important ہے یہ کہ اس کو سمجھیں اور یہ tactics ہیں اگر آپ کو سمجھ آ جائیں اگر آپ اس کی inner working کو سمجھ جائیں تو انشاءاللہ کوئی اس میں بائید نہیں ہے کہ ہم بڑی change لے کے آ سکتے ہیں تو definitely change کے لیے آپ کو طاقت چاہیے ہوتی ہے اور یہ people's power ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں اس طریقے conflict کے اندر انشاءاللہ اس پہ مزید پہ بات ہم دیکھیں گے جب آگے موقع ملا آگے beyond five years بہت سے وہ projects ہیں ریویورسٹیوٹ اف ایکنومکس ہم چاہتے ہیں کہ best کے اندر قائم ہو ریویورسٹیوٹ اف پولیٹکس قائم ہو تاکہ وہاں پہ جو latest trends ہیں وہ بھی ہمارے سامنے رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر جو ہے recommendations آتی رہیں پھر media houses ہم چاہتے ہیں major cities جتنی بھی ہیں پاکستان میں اس میں قائم ہو ریویورسٹی کا بھی ہمارا پلان ہے ریویورسٹیوٹ سکول کا ہمارا پلان ہے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ پھر civil services academy ہم چاہتے ہیں بنائیں ISS بھی اکیڈمی بنائیں تاکہ یہاں سے پھر لوگ جو train ہو کے بقاعدہ پھر key positions تک بھی پہنچے ہیں وہاں سے بھی influence کریئے اس کے علاوہ جو associations ہیں workers and employers association ہم چاہتے ہیں بنے revival label association بنے اور revival youth club بنے یوت کے لیے جو ہے جو issues کو اٹھائے revival law college already جو ہے ہمارے ساتھ جو partner ہیں ان کا law college mother national law college جہاں پہ ہمارا studios بھی ہے وہ already موجود ہے برابر اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کہ کیسے اس کو ایک influential اور ایک strong platform بنائے جائے کہ یہاں سے لوگ جیدیشری کے اندر جائیں اور وہاں پہ reform پہ کام کریں ہماری team جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے مختلف جو departments ہیں ان کے heads جہاں پہ ہیں پھر اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ہمارے chapters جو ہیں پاکستان سے باہر بھی ہیں گلف کے اندر بھی chapter ہے USA کے اندر ہے اس کے علاوہ جو ہے انڈونیشیا کے اندر ہے فار ایسٹ کے جو chapter ہے ہمارا women's directorate بھی ہے جو خواتین کے اندر جو ہے کام کر رہا ہے پہل یہ سارا جو آپ کے سامنے بتانے کا مختصہ یہی ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہے اور آپ اس والے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں yes the platform is yours آپ select کریں کس dimension میں کس direction میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو اس والے سے بتا دیں گے if you can decide yourself کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ decide نہیں کر پاتے تو پھر آپ کی وہ بیسے بھی psychological assessment ہم کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے اندر کیا strengths اور weaknesses ہیں اس کی بنا پر ہم آپ کو recommend کر سکتے ہیں کہ آپ کے لئے یہ line of work جو ہے زیادہ suitable ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں how can we help ہماری team available ہے آپ ان سے contact کر سکتے ہیں اور اگر آپ personality test کروانے چاہتے ہیں وہ تو ویسے بھی جب بھی ہم ایسا دوگ attach ہوتے ہیں تو ہم کرتے ہیں تاکہ ان کو بتا سکیں کہ آپ کے لئے کونسی direction جو ہے زیادہ بہتر ہے کس direction میں آپ کو آگے develop کرنا چاہیے اپنے آپ کو اور اگر آپ کو حد آپ کو پتا ہے کہ آپ کا interest کیا ہے آپ کی skill set کیا ہے and you are clear کہ یہ راستہ ہے جس پہ ہم نے آگے اپنے آپ کو develop کرنا ہے تو no problem آپ کر سکتے ہیں ہماری ویبسیٹس ہیں یہ ہمارا address ہو رہا ہے آپ کے سامنے یہاں پہ presentation complete ہو گئی ہے اب میں چاہوں گا کہ آپ کے طرف سے جو questions ہیں وہ اب آئیں جو بھی بات کے سامنے آئیں ہیں اس میں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ضرور پوچھیں مائکس جو ہیں وہ اگر available ہیں تو جی کوئی question السلام علیکم ہماری ویسی اللہ علیہ وسلم ہماری ویسی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیسر بھائی جو ہیں ہماری بڑے اچھے دوست ہیں ہمارا ان کے ساتھ بڑا الائنس بھی رہا بلکہ transgenre act کے خلاف جو struggle اس زمانے سے ہم ساتھ ہیں لیکن ان کی جو اس approach سے ہم agree نہیں کرتے وہ جو کہتے ہیں کہ ہم وہ جو vote for vote ان کا وہ ایک initiative ہے تو ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں آپ کوشش کر لیں لیکن ہم ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو electoral politics ہے اس کے ذریعے سے کوئی change تو نہیں آسکتی ہا لیکن یہ ہے کہ ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں یہاں پر وہ ایسے ایسی جماعتوں کے candidates کو ضرور support کریں جو جن کے کردار ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور تاکہ ایسے لوگ پہنچیں سینٹ میں بھی پہنچیں پارلیمنٹ میں بھی پہنچیں یہ ہم چاہتے ہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو اسلامی جو اسلامی political parties ہیں وہ ایک دوسرے کو support کریں اور مل کے جو ہے election میں جائیں تاکہ ان کے ہاتھ میں کچھ آ سکے ہم چاہتے ہیں representation ہو لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ اس کے لیے یہ change نہیں آئی گی change کے لیے تو آپ کو pressure group بنانا پڑے گا عوام مکھڑا کرنا پڑے گا مطلب election جب بھی ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے جہاں بھی ہوتے ہیں اگر تو صحیح طریقے سے ہوں جہاں ویسٹ کی بات کر رہے ہیں جہاں proper elections ہوتے ہیں جہاں proper جو ہے مطلب law in order بھی ہے جہاں پتا ہے آپ کو mandatory بھی نہیں ہوگا وہاں بھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ کوئی بڑی change اس سے نہیں آتی change آنے کے لیے ہمیشہ آپ کو سڑکوں پر نکلنا پڑتا ہے public pressure بنانا پڑتا ہے تب ہی change آتی ہے ورنہ تو جو politicians ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے جو ہمارے جو democratic system کا جو جو معاملہ ہے وہ تو بہت ہی پتلا ہے نا لیکن میں آپ کو western democratic model کا بتا دوں کہ جب یہ Trump آیا تھا نا تو اس وقت کسی نے بڑا اچھا comment کیا تھا کہ politicians کو چاہیئے کہ وہ نا formula one کی jacket پہنے ٹھیک ہے فارمولا one کی jacket ہوتی ہے نا اس کی پیچھے sponsors کے ایڈ لگے ہوتے ہیں تو کہتا ہے پتا تو چل جائے نا ہمیں کے politicians کو کون fund کر رہا ہے یہ سارے funded ہیں basically یہ جو capitalist ہیں یہ انہی کا سارا کھیل ہے ان کے جس قسم کے tools چاہیئے لوگوں کو بے حکم بنانے کے وہ یہ مالدار پیسے ویڈوگی حاصل کر سکتے ہیں اس سے لوگوں کو بے حکم بنائی جاتا ہے تو اس سے کوئی چینج نہیں آئے گا لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں ہماری خواہش بھی ہے بلکہ اس والے سے ایک initiative ہم نے ابھی دیا ہے ابھی شاید ایک دیڑھ افتے میں جو اسلامی پارٹیز ہیں ان کے ہم راؤنڈ ٹیبل ایک کانفرنس کروائے ہیں انشاءاللہ لاہور کے اندر مقصد یہ ہے کہ بھئی وہ کم سے کم آپس میں تو ایک معاملہ تیہ کر لیں اور سپورٹ کریں تاکہ کچھ نہ کچھ لوگ ہمارے پارلیمنٹ میں سینٹ میں موجود ہوں تاکہ ان کے ذریعے سے وہاں حق بات تو کی جا سکے یا کوئی ایک بل پاس کرنا ہے تو بل پیش کیا جا سکے تو یہ ہم چاہتے ہیں بس یہاں تک ہے تو وہ جو بات ہے ہم اس سے نہیں کرتے جو کیسر بھئی کا ہے کوشش ہے ٹھیک ہے وہ تو کر سکتے ہیں لیکن وہ ہونے والی نہیں ہیں دیکھیں اس پہ ابھی تو جو ہمارا ہے وہ یہ اس طرح سے ہے کہ اپنے جو میمبرز ہیں جو ہمارے وہی سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ میمبرز سے ہمی جو ان سے ریکوائیمنٹ بھی ہی ہوتی ہے کہ آپ منتلی طور پہ منتلی جو ہے کچھ کنٹیبیوٹ کریں تو اس سے رینج ہوتا ہے لیکن دیفنیٹی لانگ ٹرم جو ہے اس کو وائیبل رکھنے کے لیے ایک تیری بھی ہمارا موڈل ہے کہ جو ہم یہ سارا کام کریں گے ایسے لوگوں کو ہم ایڈنٹیفیک کریں کہ جو اس وائے سے کنٹیبیوٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو بتائیں کہ بھئی یہ ایشیوز ہیں اور ان کو اگر ہم ریزولف کریں گے تو یہ ایمپیکٹ ہوگا یعنی پوسیبل ایمپیکٹ ان تک ہم لے کے جائیں اور پھر یہ ہے کہ ہم ان سے یہ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ یہ نہ کریں کہ ہمیں پیسے دے دیں بس بلکہ آپ اس کی پیٹنشپ کریں پیٹن جو ہے پورا ایک نیٹورک ہوگا اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس پروجیٹ میں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیٹ وائیبل ہے آپ اس کے اندر آپ اپنی انفارک دیں تاکہ اس کو ہم آگے لے کے چاہیں تو ایک دوسرا موڈل دیا ہے تیسا موڈل پھر وہ وہ ہے جس میں ہم جو ہے اپنے پاس کوئی ایسی ایک ایک بزنس فورم ہم رکھیں کہ جس کے اندر جو لوگ ہیں وہ اگر آتے ہیں وہ بزنس ڈیویلپ کریں لیکن یہ ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں یہاں پر یعنی اس کا میجر پارٹ جو ہے وہ اس کو دیں تو یہ سارے ابھی ڈسکیشن میں آئے ابھی ہم کوئی فائنل کنکلیون تک نہیں پہنچے ابھی تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی نیڈ ہے اندر جو لوگ وہ پوری ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر موڈلز تو ہیں جس پر ڈسکیشن جاری ہے کہ کیسے اس کو پھر لانگ ٹرم جو ہے وائبل رکھنا ہے جی جو بھی ریسرچ ساری بات ہوگی کیسے کمپلیٹ ہوگی تو اس کا وہ ڈاکومنٹ جو اس کی ریپورٹ ہے وہ فائنلائز ہوگی اور وہ پھر اس کے بعد اویربل ہوگی پبلک کے لیے اس کو وہ دیکھ سکتے ہیں جی میں نے بتایا کہ فیوری میں ہمارا انچاللہ وہ ریپورٹ جو ہے وہ شائع ہو جائے گی ٹھیک ہے نا یعنی نیکسٹ منت میں وہ شائع ہو جائے گی تو وہ آپ اس پر دیکھ سکیں گے جو بھی ہماری فائنڈنگز ہیں کیا کیا ایشوز ہیں اور وائبل سلوشنز کیا ہیں تو وہ اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے دیکھیں وہی ہے نا کہ اس پہ جو ہمارا ویسے تو جو لیگل ریفارم جو 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 بیسی کے لیے یہ بہت بڑا پروڈیٹ ہے ٹھیک ہے یعنی پاکستان کا جو 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 جس طرح کا حال ہے پاکستان کے تو پرانے آپ کو بتا ہے پوسٹ کلونیل یہ لیگسی چل رہی ہے انہی کا بنائیوہ نظام ہے جو بس چل رہے لیکن اس کے اندر جو ریفارم ہے وہ جب تک نہیں ہوگا تو اس وقت سپیڈی جسٹس ممکن نہیں ہے یہ آرڈی ہمارا پروڈیٹ ہے جس میں نے بتایا آپ ہو کہ جن کا مجھے کر رہا تھا آپ ہو کہ جو ڈاکٹ صاحب ہیں وہ مطلب برنائی دار اسلام کے لیے انہیں پورا جوڈیشل سسٹم بنا کے دیا انہوں کو آوارڈز بھی ملے اس طرح کے لوگ بھی ہیں اور بھی جو جنہوں نے اس پر کام کیا تو ہم ابھی ہم ان کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ری انمنٹ نہ کرنا پڑے ویل کہ جو اور دی انہوں نے کام کیا ہے وہ کیا ہے وہ مارے سامنے آ جائے پھر ہم آگے دیکھیں گے لائے مل کیا ہے اس کو پھر کیسے ایمنٹ کرنا ہے یہ کام ایسا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے کانسٹیوشنل ایمنٹ چاہیے ہوگی تو اس کے لیے دیفنٹی پھر جو ایک بڑا کام یہ ہے کہ سب جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو کنمنس کرنا اور ان تک پہنچنا کہ بھئی یہ ایک ضروری چیز ہے اور اس میں تمام سوسائیٹی کو بھی کھڑا کرنا پڑے گا تو یعنی یہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اس پر گراؤنڈ وقت پہلے کمپیٹ ہو جائے کہ ایکچول پتا جال جائے کہ بھی ایشیوز مجیسٹریٹ کے اندر مجیسٹریٹ کے لیول پہ جو ہے ایک کوٹ بھی ہوتی تھی اور اس میں بہت سے مسئلے جو ہے ریزول ہو جاتے تھے لیکن وہ ابھی ایفیکٹیو نہیں ہے مطلب اب تو پنچائیت والا سوسائیٹ میں ریکھیں یہ کہ مجیسٹریٹ جو اس پر ہمارا جو سیٹ اپ مجیسٹریٹ کا جو لیول ہے اس حضر پہ ایک چھوٹی چھوٹی سی کوٹ ہوتی تھی یا اس کے پاس پاور ہوتی تھی کہ وہ ڈیسائیٹ کر سکتا تھا جیسے لیندین کے معاملہ تھے چھوٹے موٹے ہاں جی تو اب وہ جو ہے اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے موجود اس کی پرویشنز موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو استعمال نہیں کی جاتا یہ ایک سیمپل یعنی ایزی ایزیر ریفارم ہوگا کہ سپیڈی جسٹس ہم انچور کر سکیں گے ونہ جیسے ہی آپ پتہ گئے جب کوڈ میں چلی گئے بات تو پھر یہ آگے تو اس طرح پھر جو آبیٹریشن کے لیے جتنی وہ ہوتی ہیں اگرانیشن اسوسییشن ویڈا ہوتی ہیں یہ جو کام کر رہی ہوتی ہیں چھوٹے ہوتے ونگز کام کر رہے ہیں ان کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ایکٹیویٹ کیا جائے یا صحیح طریقے سے وہ کام کریں تاکہ یہی پر جو ہے ایڈریس ہو جائے ایشو تو ان چیزوں کو امپاور کر یعنی ان چیزوں کو جو ہے سٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے یہ صرف ابھی میں آپ کو بڑی بیسک انفرمیشن دے رہا ہوں اگران اس پہ انشاءاللہ اس سال ہم کافی سرچ برگ کریں گے اور جیسے لوگوں کے ساتھ جن کا میں نے ذکر کیا وہ مل کے آپ کے سامنے پھر ریکمینڈیشنز آئیں گے کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ بس ہم دعوے کریں جیسے کہ پہلے جو جو ریلیجیس جماعتوں کے لیڈرز ہموں کرتے ہیں جو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن کچھ کام آپ نے نہیں کیا ہوتا یعنی آپ نے پہلے ایشو تو ایشوز ہیں کہاں اس کے پاسیبل سلوشنز کیا ہیں یہ اگر ہومورک ہو جائے تو پھر اگلا سٹیپ پہ ہم لے سکتے ہیں کہ تلو یار اس پہ یہ چیز جو ہے صحیح ہونے چاہیے تو یہ سچ پر انشاءاللہ اس سال ہم نے پلان کیا جوڈیشل ریفارم کے پر تو دو چیزوں ہوئے پولیس ریفارم اور جوڈیشل ریفارم پولیس ریفارم پہ تو آرڑی ایک اگرانزیشن کام کر رہی ہے جس میں بڑے بڑے جو آپ کے بیروکریٹس ہیں جس میں شویف سڈل ہو جیسے لوگ ہیں وہ آرڑی اس کے مرتب میمبرز ہیں تو پولیس ریفارم اس کے اوپر جو ہمارے مرتب میمبر بھی ہیں ڈاکٹر تاولو بٹو صاحب وہ اس کے بورڈ آف ٹرسٹیز میں بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگز تھا ہیں کہ پولیس کو ریفارم کیسے کیا جا سکتا ہے تو اس میں بھی اگر شورٹ ٹرم فکس بھی ہے لانگ ٹرم فکس بھی ہے تو اب وہ یہ سب چیزیں انشاءاللہ سامنے آئیں گے تو پھر اگلا سٹیپ پھر ہم اس کے ایگزیکیوشن کریں گے انشاءاللہ تو سٹیپ پروسس ہوئی ہوگا پہلے ایڈنٹیفائی کرنا ہے ہم نے صحیح ریسرچ کے اوپر ریسرچ بیس ایڈنیلیسس ہوگا کیا ایشوز ہیں کیا ایڈنٹیفائی کریں تاکہ وہ ایشوز ہمارے سامنے آج جائیں اور پھر اس کے بعد ان کی ریزولوشن کی طرف جائیں دیکھیں ہمارا ارادہ تو یہی ہے اب جی جو دی ریوائیویل منٹور ہے ہمارا جو ویجن تھا یہ تھا کہ اس کی جب ایپ بنے گی تو اس کا اپنا ایک پورا نیٹفرک بنے گا یعنی سمام لوگ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے وہ دی ریوائیویل منٹور کے ذریعے سے کونیکٹڈ ہوں ٹھیک ہے اور کیونکہ وہ اپلیکیشن ہے ہماری اس کے ساتھ رائٹس ہمارے پاس ہوں گے تو پھر ہم اس سے زیادہ اچھے دیگے سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ تو ارگنائز کرنے کے لیے بیسے تو یہ ہے کہ ہماری جو آنگ گراؤنڈ جو بھی ایکٹیوٹیز ہوں گی اس کے ذریعے سے ہی ہم لوگوں کو انگیج کریں گے لوگوں کو اپنے ساتھ چوڑیں گے لیکن تکنالوجی کے استعمال کو تو آپ کو ریکٹرائز کر نہیں ہے جسنا آپ نے کہا کہ اگر توٹی آپ ان کے پر الائنس کرتے ہیں تو یہ تو کبھی بھی اس کو بند کر سکتے ہیں تو اس لیے ہمارا ہے کہ اپنا ہمارا جو ہے سیٹ اپ ہو اپنا سرورز ہو ہمارے جس میں سارا ڈیٹا موجود ہو اور لوگ جو ہیں اسے انٹریکٹ کرتے جائیں ہمیں خود ہی ایک دیولپ کرنا پڑے گا ایک سیٹ اپ اچھا سوال بہت اچھا اپنے یہ سوال پوچھا کہ دیکھیں اصل میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں ٹھیک ہے نا اصل میں ہم سے جو پہلے جو سٹریکلز ہیں ان کی ناکامی کی بجا اگر آپ دیکھیں نا تو وہ یہی تھی کہ جہاں جوان اسلامی ہیں ان کا ایک تھا کہ ہم ووٹ سے آ جائیں گے حکومت میں پھر سب چینج کر دیں گے لیکن وہ تو کر دیں گے نا مطلب یعنی ایک دور کا خواب ہے تو ہیر ان ناو سے تو ہمارا تو تالو کٹ گیا تو اس لیے یہ جو جو سٹریکلز ہیں وہ ارائیلیونٹ کیوں ہو گئی کیونکہ ان کے جو ان کی جو میتھڈالوجی تھی اس کے اندر ہی یہ چیز موجود ہے کہ ان کو ارائیلیونٹ ہی ہونا ہے کیونکہ وہ ارائیلیونٹ اس وقت ہوں گے جب وہ الیکشن میں جیتے گے دوسری طرح ڈاٹ ساور تو ہم نے کیا کرنا ہے بس بندے کٹے کرنا ڈاٹ ساپ کا تھا کہ ایک لاکھ بندے کر رہا ہو جائیں تو ہم جناب سسٹم کو انقلاب پر کر دیں گے اول تو وہ ایک لاکھ بندے ایسولیشن میں تو نہیں تیار ہوتے اور وہ ایسے کیسے تیار ہوں گے کہ جن کا کوئی تعلق جن کی سٹرگل کا کوئی تعلق آپ کے ویجن سے نہیں ہے وہ ایک بہی دور کا خواب ہے ویک ڈسٹن ڈریم ہے کہ دیکھیں لوگوں کے ذہن میں اور ان کے قلوب میں آپ لیڈر اسی وقت بنیں گے جب when you can get things done ٹھیک ہے نا گاندی نے جب بس برٹیش ایمپائر کے خلاف سٹرگل کرنی تھی لیکن پہلے کیا کیا اس نے سالٹ مارچ کیا ٹھیک ہے سمپل تھا اس نے کہا اپنا نمہ کا حد بنائیں گے ہم کیوں ان کا پیسے لیں لیکن اس کا امپیکٹ پڑا برٹیش ایمپائر کے اوپر ان کی جو جو انہیں انڈسٹری بنائی ہوئی تھی سالٹ کی اس کے اوپر امپیکٹ ہوا بعد میں اس نے سلک مارچ کیا اب ان سٹیپس کے ذریعے سے جو جو اس نے ایک مومنٹم گین کیا وہ پھر وہ بعد میں فائدہ مند ہوا اس ٹرگل کے لیے بھی کہ جو برٹیش اکوپیشن کے خلاف وہ کرنا چاہ رہا تھا تو یہی معاملہ ہے کہ جب ریفارم آپ کام کرتے ہیں تو اس سے یہ یہ نہیں ہے ممکن کہ تمام چیزوں کو آپ ریفارم کرنے لیکن اس میں جو کچھ آپ بیٹس این پیسیز چینج کریں گے اور اس کا امپیکٹ آئے کا پوزیٹیف وہ لوگ جب دیکھیں گے تو ان کے اندر ہیلپ لیسنس اور ہوپ لیسنس ختم ہوگی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائیٹی ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہوتی یہ ہرڈ سائکالوجی یہی ہے کہ ہرڈ وہ چلتا اس پہ ہے وہ ایک مزاج پہ چلتا ہے وہ بچے کی طرح ہوتا ہے لیبون جو ہے آتھر بڑا سپر کہتا ہے کہ بچے کی طرح ہوتا ہے ہرڈ وہ جو جھجوم ہوتا ہے وہ اگدم سہم جاتا ہے اور اسے تھوڑی سی موٹیویشن ملے اگدم موٹیویٹ بھی ہو جاتا ہے تو وہ موٹیویشن آپ کہاں سے لے کر رہیں گے جب آپ خواب دور کے خواب کی بات ہی کہتا رہیں گے تو اس لیے ریفارم کا کام ضروری ہوتا ہے کہ آپ کچھ اچیو کریں اس سے وہ مومنٹم ملے گا اس سے میں کہتا ہوں کہ یہ جماعتیں جو ہیں جو سیاست پہ آنا چاہتی ہیں ان کو پولٹیکل کیپٹن ملے گا جو بعد میں ان کو الیکشن میں جتا ہے اور جو انقلابی سٹرگلز کر رہی ہیں ان کو وہ لوگ ملیں گے جو بعد میں انقلاب کی طرف آکے بجائیں گے تو اصل میں دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں یہی مسئلہ رہ گیا جو ریفارم کا کام ہم نے نہیں کیا ہیر ان ناؤ سے ڈسکونیکٹ ہو گئے تو وہ تو ایک دور کا خواب ہے پھر مطلب ایک لاکھ بندے پتہ نہیں کب ہوں گے ابھی بھی اگر تنظیم میں دیکھیں کہ جو ان کی ایکٹیف لوگ ہیں وہ چار پانچ ہزار ہوں گے ٹھیک ہے اس میں قصور ان کا تو نہیں ہے قصور یہ ہے کہ میتھدالوجی میں کچھ مسئلہ ہے کیونکہ اتنی آپ ایفرٹ آپ کریں گے تو اچھے بندے آپ کو یہ سنہ پانچ ہزار دس ہزار ہی ملے گی لیکن اصل میں آپ کو موبیلائز کرنا ہے اس سے کئی زیادہ بڑی تطاعت میں لوگوں کو اور وہ موبیلائز ایسے نہیں ہوتے لوگ وہ ونی ریکارڈ سے ہوتے ہیں اور ونی ریکارڈ ہم نے بہتہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس کچھ تو یہ چیز ہے کہ جو بڑا امپورٹنٹ آپ کا قویشن تھا دونوں چیزیں ساتھ ہوں گی چینج الٹیمیٹ چینج آگا ریولوشن سے اسی مطلب جو الٹیمیٹ چینج آگا لیکن اس تک پہنچنے کے لیے یہ کام لازم ہے لازم ملزوم ہے اور اس سے دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ یار اگر آپ ٹھیک ہے اس تک نہیں بھی پہنچ پارے تو کچھ نہ کوش اچیف کرتے رہیں گے it's a continuous process جس کے اندر آپ یہ آپ چینج آتا ہے یہ بھی آپ کا سوال بڑا ہے میں لیکن اس کو دیکھیں کہ یہ ہے ایک loophole یہ ایک چور دروازہ ہے یہ جو ہے نا کہ یار ہم تو سٹیپس پر کام کریں گے اور ہم تو اتنے ہی کر سکتے ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں چلو باقی لوگ کر کے وہ در پہنچ جائیں گے یہ کبھی بھی ہم نہیں اس طرح نہیں سوچنا ہر بندہ جو بھی ہم میں سے ایک سٹرائل کرے گا یا امت کے در کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کو پورے process ذہن میں رکھنے ہے اس نے planning کرنی ہے اس ultimate destination کی ہاں اس کی execution میں وزاری باتہ سب کچھ نہیں کر پائے گا لیکن plan میں تو رکھیں نا وہ کہ جیسی وسائل available وہ کرنے شکر کر دیں یہ نہیں ہو سکتا کہ یار میں اپنے plan کو ہی محدود کر لوں plan کبھی محدود نہیں ہوگا جب plan محدود ہوتا ہے تو پھر آپ کی سوچ ہی محدود ہو جاتے گا پھر آپ کی آپ کے اندر بعد میں پھر rigidity بھی آجاتی ہے وہ آپ کے اندر تو نہیں آئے گی لیکن آپ کی آنے والی generation میں rigidity آجائے گی یہی کام ہے بس جیسے آپ دیکھیں ہمارے تبلیغی جماعت کے جو بھائی ہیں کون کہتا ہے کہ ان کا کام ضروری نہیں ہے سب کہتے ہیں مسئلہ یہاں پہتا ہے جب کہتے ہیں یہی کام ہے بس حالانکہ جو ان کے بڑے تھے انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ بھئی یہ تو ایک step ہے ان کے ذہن میں تو plan تھا لیکن یہ ہے کہ بعد کانیویل لوگوں نے کہا یہی اسی طرح معاملہ ہوا ہے تمام endeavors کے ساتھ یہ جتنا بھی struggle چال رہے اس میں ہر کس نے کہا رہے بس میں تو یہی کر سکتا ہوں لیکن بعد میں آپ یہ کہتے ہیں یہی صحیح ہے یہی کرنا ہے ہم نے باقی ضرورت بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا آپ نے ultimate destiny جو ہوتی ہے اس تک destination جو ہے اس تک آپ نے پہنچنا ہے اس کے لئے plan آپ کو بھی کرنا ہے مجھے بھی کرنا ہے ہم سب نے کرنا ہے ہا implement جب ہم کریں گے تو ہم کچھ کچھ دوسرا بھائی کر لیں گے لیکن plan تو بڑا رکھو نا جتنا plan ہمارا بڑا ہوگا اتنا ہی زیادہ chances ہیں یونیفیکیشن کے کیونکہ اگر آپ کی سوچ میں ہمہ گیریت نہیں ہے تو آپ پہ متحب بھی نہیں ہو سکتے پھر تو خانے میں بیٹھ جائیں گے آپ ایک خانہ اس نے پکڑ لیا ایک خانہ اس نے پکڑ لیا یہ اخصر آپ نے سنا ہوگا یہ دین کے گوشے ہیں ایک کوشہ ضرور ہیں لیکن سارے کے سارے گوشے دین کے اندر ہیں دین complete code of life ہے تو ہمارا plan comprehensive بنا چاہیے تو یہ جو بات ہیں اس کو ضرور نوٹ کر لیں یہ واقعی ایک آپ کو بیلنس کرنا ہوگا جب آپ بہت بڑا کام لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں اتنی لیول کی ایکسپورٹیز آپ کو چاہیے ٹھیک ہے مطلب آپ اپنے جو پہلے تبلیگی جو مارک کے لیڈرز پڑھے ہیں آپ اس کو چینج شپ دے رہے آپ کہہ رہے آپ میری آرڈینس ساری اس لیڈر کے پاس میں نے آپ سے ارز کیا یہ بات تو ایک اچھی بڑی اٹریکٹیو بات ہوتی ہے کہ میں بس ایک کوشہ پکڑ لوں اس کے اندر ایکسپورٹیز حاصل کرنا اس پر ایکسل کرنا آسان ہوتا ہے ہم یہ کہہ دیں میرا کام میں صرف قرآن پڑھانا چاہتا تو یہ کام ایسا ہے جس کرنے لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ تو میرے اس پورے کام میں ایک پروجیٹ ہے لیگل بھی بیٹر لڑنی ہے پینترس کام آپ نے کر تو اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے جو لیول آف ہیڈک تہی آپ کو دینا ہوگا بہت زیادہ ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کو بیلنس آپ نے اس رہے ہیں جب آپ ایزیکیوشن آپ کریں تو آپ دیکھیں کہ جس جہا پہ آپ کو اچھے لوگ مل گئے ہیں آپ وہاں پہ فوکس کرنا شروع کر گئے ہیں ویڈ تیل یو ایکسپورٹیز ان ایکسپورٹیز اندر دیپارپنٹس اس بل لیکن ویڈن بڑا رکھیں جتنا بڑا ویڈن ہوگا اتنے بڑے لوگ بھی اٹریکٹ کرے گا اب جب ویڈن ہی چھوٹا رہے دیں گے تو بڑا بندہ آپ کے پاس آئے گا ہی نہیں ٹھیک ہے مطلب ہو سکتا ہے کہ بڑا کوئی مطلب لیگل ایکسپورٹ ہو اب اگر وہ تبلیج جمعہ میں جاتا ہے تو اس کا تو کوئی کام نہیں آگے اس نے تو وہی انہوں نے تو اسی پر رہنا ہے لیکن جسٹ امیجن کہ تبلیج اپنا ویژن براؤڈ کر لے جسٹ امیجن وہ کہے یار یہ تو ہم بیسک کام کر رہے ہیں اور ہمارے کام ہیں اب ایک بندہ لیگل ایکسپورٹ آتا ہے وہ کہ یار یہ تو میرا کام کرتا ہوں تو کوئی دوسرا آئے گا تو اس کو ایکسپورٹیز کے مطابق ادھر لگا دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس ارگنیزشن کے اندر بہت سے لوگ ہیں وہ سما جائیں گے اور ایک بڑا ایمپیکٹ ہوگا تو ہم یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا جو ویژن ہم نہیں ہاں لیکن جس چیز پہ آپ کو ایکسپورٹیز ملتی جا رہی ہیں لوگ ملتی جا رہے ہیں آپ شروع کر جائیں جیسے کئی چیزیں ہم نے سٹارٹ کی کئی چیزیں پہنچ چیزیں بلکل انیش سٹیجز پہ وہ اس لی ہے لیکن جیسے ہم اس کو مزید اس پہ کرتے جائیں تو اس کو پھر ایکسیل کرتے چاہیں ہاں یہ ایک quality اچیو کرنا یہ ضروری ہے اور quality اچیو کرنے کے لیے آپ کو بڑی افرٹ کرنی پڑتی ہے آپ کو dedication چاہی ہوتی ہے تو یہ دونوں کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے vision لیکن محدود نہیں کرنا vision محدود ہو گیا وہ وہی حال ہو جائے گا جو باقی سب کا حال ہو گیا یہ important معاملہ ہے جو ہم نے سمجھا ہے over the period of time مصر یہ وہ صرف ایک بات ہوتی ہے کہ ہم ابھی نہیں ان کے پر ہے ہی نہیں simple as that وہ صرف ہم بھی کرتے تھے جب لوگ کو چھپ کراتے تھے جب ہم اپنے سابقہ سیٹ اپس میں تھے تو لوگ پوچھتے تھے ہاں بھئی آگے کہ اس وقت ابھی ہے ہمارے پاس لیکن کچھ نہیں اندر کی بات بتا ہوں اور اس کے اندر کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کھل کے سامنے رکھنا ہوتا ہے جتنے زیادہ آپ جتنے زیادہ آپ اپن یہ بات کریں گے جتنے clarity کے ساتھ رکھیں گے اتنا ہی آپ کے لئے safety ہے کیونکہ آپ کو لوگ یہ نہیں سمجھیں گے یار یہ کوئی مطلب دیشر کر دی تندیم نہ ہو یا جو بھی جین شاپ جو کہ بہت بڑا expert ہے civil resistance کے پر اس نے کام کی وہ کہتا ہے کہ جو بھی civil resistance movement ہے اس کو یہ بات مندے نظر رکھنی ہے کہ اس کی ہر چیز open ہونی چاہیے تو وہ جو کہتے ہیں وہ اس لیے ان کے پاس نہیں ہیں ابھی ان کا plan ہے اس پہ کام کرنا ہے تو اصل میں اس کی وجہ یہ ہے اس کی خاص وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے کہا انقلاب ہم نے برپا کرنا اس کے لئے لاکھ بندے چاہیے جب تک وہ نہیں آتے ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ابھی ہم نے یہ کام کرنا ہے ان کے سامنے یہ plan ہی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی reform کا کام کرنا ہے یہ کرنے والا کام وہ تو کہتے ہیں ہماری تربیت کرنی ہے تو اس لئے ابھی کا کرنا ہے دعوت دینی ہے تربیت کرنی ہے اس سے آگے پاتے بتائیں گے سود نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن آج کل کا سوسائیٹی جو اتنی کمپلیکس ہے اس کے لئے کمپلیکس سسٹم ڈیویلپ کرنے ہے اس کے لئے تو ایکسپرٹیز آپ کے پاس نہیں ہم بھی یہ کریم نہیں کر رہے ہمارے پاس ہیں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائیٹی کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جائیں تو صحیح آپ ان کے پاس آپ سوچتے رکھیں کہ آپ نے اس پر کام کرنا تو لوگ تو موجود ہیں you can get things done ابھی جو آپ انشاءاللہ جو آئے گی ریپورٹ آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں جتنا بھی کام کی ہے وہ سوسائیٹی میں لوگ ملے ہیں ایکنومیس ٹاپ ایکنومیس جو ہیں جو نے ہماری help کی سوچ تو ہی آپ نے کرنا ہے اصل بات سوچ ہی نہیں جو صاف بات بہا چپ کرانے کے لئے کہ ٹھیک یا آپ دوسروں کو نہ محمد بتا دیں کہ کیسے کرنا ہے تو یہ سبھ ایک بات ہے تو یہ معاملہ ہے جس کو ہمیں سمجھ نہ ہے وہ تو ٹھیک ہے اس کے پاس امیان حان کے پاس ایک سپورٹ تو ہے پبلک کی کیا وہ واقعی اسلام لانا چاہتا ہے یا نہیں لانا چاہتا ہاں اس کی سوچ میں یہ تو تھا کہیں کسی زمانے میں کی ریفارم میں لگ آنا چاہتا ہوں لیکن بعض میں جو اس نے کیا یہ بات تو اپنی جواب پہ ہے جو اس وقت جو لوگ موجود ہیں جن کو سپورٹ کیا جا رہا وہ تو پیورلی سیکولر لوگ ہیں ان سے تو آپ کوئی امید نہیں رکھتے کہ اسلام کے لئے کچھ کریں گے ٹھیک ہے نا وہ ایک ریڈیکل سیکولر سیٹ اپ ہے عمران خان گئے تھا کہ وہ مکس آف بوت تھا وہ اسلامی چیزیں بھی چلی جاتی تھی تو اس لئے ہم تو کہتے ہیں ہمارا کام چلے تو ٹھیک ہے عمران خان اگر ہوتا تو ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ کہ اس کے پاس وہ ٹیم نہیں تھی سکلز اور نوہ ہاؤ نہیں تھی کہ ملک کو کیسے چلانا ہے اس کی وجہ سے ملک بھی بڑا رکھ ہوا تو جب آپ اصلاح کرتے ہیں تو پھر طریقے سے صحیح اصلاح ہوگی ورنہ پھر یہ ہے کہ وہ مزید ریورس گیر لگے جو پاکستان گر لگا اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ مانوخ خان آئے گا تو اس نے وہی کرنا تھا کہ آپ کون سی مدینہ کی ریاست قائم بنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا تھا یوکی جیسی یہ تو آن ریکارڈ بات ہے تو اس کے جو سامنے جو بات ہے وہ ویل فیر سٹیٹ قائم کرنے کا موڈل ہے اسلامی سٹیٹ قائم کرنے کا موڈل اس کے ذہن میں نہیں ہے ہا یہ کہ کچھ اسلامی باتیں ہو جائیں کچھ اسلامی اقدار ہماری اسلامی ایڈنٹی وہ پریزر ہو جائے اس کی وہ بات کرتا تھا لیکن یہ ہے کہ ابھی تو اس وقت سٹیوشن آپ کے سامنے ہیں ہاں دیکھیں ابھی تو ہم جیسے آپ نے بھوڈی بتایا کہ سال بھی نہیں ہوا مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ آپ کو بتانا کہ ہم کیا پلان کر چل رہے ہیں اور ابھی اس میں ہم نے کیا اچھی کیا اتنا ٹائم نہیں ہوا ابھی میں لیکن یہ ہے کہ ہم still achieved something اور وہ something بھی کافی ہے گو کہ اگر ہم اپنے آپ کی assessment کریں تو ہم ابھی 35% اپنے targets achieve کی ہیں ابھی بہت improvement ہم نے کرنی ہے کیونکہ objectives لے کے چل رہے ہے تو کچھ نہ کچھ ہم نے achieve کیا ہے ہم نے بہت اچیومنٹس ہم نے کر لی وہ report بھی انشاءاللہ آ جائے جو ہماری annual report ہے وہ بھی آپ پڑھ لی جی کہ کیا ہمارے plans ہیں ہم نے achieve کیا لیکن یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ at least the direction is right ہم یہ سمجھتے ہیں اور اب بھی سے دیکھیں کہ جو approach ہے ہماری وہ کیا ہے پرابلم بہت بڑا ہے یعنی کہ چھوٹا problem نہیں ہے یہ کہہ کے سائٹ پہ نہیں کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی پانچ سو سال لگیں گے جی تو ہم یہ بھی بات نہیں کہ رہے ہیں یہ ہمارا concern نہیں ہے ہم بس اپنا کام کر رہے ہیں ایک طرح تو وہ لوگ ہم بس اپنا کام کر رہے ہیں اللہ کی ہمارا عجل محفوظ ہے تو یہ بات ہم سمجھتے ہیں درست نہیں ہے آپ کو insure کرنا کہ ریزلٹ آئے گئے نہیں ہم اپنی ذاتی معاملے میں کب ایسا کام کرتے ہیں ہم جب تک ریزلٹ اورینٹیٹ نہ ہو کام ہی نہیں کرتے ہم جب دین کا معاملہ آتا تو ہم اس سمجھ کے کہتے ہیں جی بس یہ بھی نہیں دوسرا یہ کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہانی ڈال رہے کہ پانچ سال لگیں گے اور ہم پانچ سال کا پلان نہیں دے ایک دفعہ تو ہم اس کو ایک سٹرانگ مسلم سٹیٹ بنا سکتے لیکن اس کے ایک ایک دینی ہوگی لوگوں کو دو ہی طرح سے حرکت پیدا ہو سکتی ہے ایک تو یہ اللہ کی طرف سے جو کہ واقعی ہے جب دین مغلوب ہو تو اسے غالب کرنا یہ وہ ذمہ داری جس کے بغیر نجات نہیں ہے تو سب سے بڑی موٹیویشن تو یہ لیکن چلو یہ نہیں ہے تو کم سے کم اپنے رائٹس کے ریئے ہو جاؤ اپنے مستقبل کے ریئے ہو جاؤ اپنے آگے جو اولاد ہے آپ کی اس کے مستقبل کے ریئے ہو جاؤ ورنہ تو یہ اشرافیہ جو ایک پرسنٹ ہے وہ تو کابیس ہے اس نے تو نہیں چھوڑ نا وہ تو اس اتنا انجوائر کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور لوگ اس طریقے سے پس رہیں اور پس رہیں گے 23 ہمارے پروگرام دو چکے ایم ایف کے 23 اور جائیں گے ملک جو یہ حال ہے اس سے بھی پتلا ہو جائے گا تو آخر کار کبھی تو کھڑا ہونا ہے نا تو یہ پس سو ہے جی اس کی ٹائم بارہ سے دو وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا وہ اچھا ہے ایکسپورٹ بیس اکانومی ہم نے جو ریسرچ کی ہے ڈاکٹر محمد زبید نے سیون ایٹی بلین ڈالرز کا بہت بڑا پوٹنچل ہے اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے سامن رکھیں تاکہ ان کے بھی آنکھیں کھلیں بلکہ انہوں نے بھی ویلکم کہا کہ ہم تو سارے پیسے تو ہیں ہمارے پاس لیکن ہم مریل ایسٹیٹ میں انویسٹ کر دیتے ہیں لیکنکہ وہاں سی ایزی کریں تاکہ وہاں بڑے بزنس من ان کو بتائیں کہ کتنا بڑا پوٹنچل ہے اور آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ہمت کریں تو مطلب پاکستان کے اندر بہت ذریعہ مادلہ آسکتے ہماری تو آپ نے دیکھ لیا جو آپ نے پیزنٹ کیا کہ ہماری تو ویلیوز میں شامل ہے کہ ہم نے مل کے کام کرنا تو ہم نے شروع سے کام کیا بلکہ سائل عدیم سے بھی بات کی ان سے ملوکات بھی ہماری تیر تھی تھی لیکن پھر بیچ میں جانا پڑ گیا ہماری ابھی یوکی گئے میں واپس آئیں گے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ مل کے کام کریں اس طرح کیسے رہمہ راجہ ہیں بلکہ نام بھی ہم جسی رکھ رہے تو بڑے اچھے دوست ہیں ہم مل کے کام کریں تندیم اسلامی کے ساتھ بڑے اچھا ہمارا تعلق ہے ان کے لوگ یہاں تھکریں کھانے کے بعد وہ یہ سمجھ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سارے پلیٹفارم ایک ہو جائیں تو یہ ممکن نہیں وہ اس کی بڑی وجہات ہوتی ہیں لوگ اپنے آپ کو انویسٹ کر لیتے ہیں کسی خاص پلیٹفارم میں تو اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے تو ہم نے پہلے کوشش کی ہم نے کہا ہم تو حاضر ہیں لیکن ہم تو چھوٹی ارگنیزیشن ہیں ہمارے کہنا ہم اپنی ایڈنٹی چھوڑتے ہیں تو یہ چھوٹی بات ہے جن کی چاری سار سے ایڈنٹی بنی ہوئی ہے وہ نہیں چھوڑتے ہو ہم نے پھر ایک اور طریقہ سوچا جو کامیاب ہوا اور ہمیں کافی کامیاب ملی وہ یہ کہ ہم سٹرگلز کو یونیفیر کریں جیسے ٹرانس جنڈر ایک تھا اب اس کے اوپر ایک ایشو تھا سب سے ہم نے کہا بھی آپ اس سے خلاف ہیں آپ سمجھتے ہیں غلط ہے سب نے کہا ٹھیک ہے تو ہمارا اچھا ایک الائنس بنا الحمدلللہ اور جس میں تو کافی لوگ ہم نے انویل کیا یہ جتنے بھی ہمارے فرقیں ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہوئے پھر جو جماعتیں ہیں جماعت اسلامی ہیں جو یہ تھا یو جیسے لوگ جو اہم طور پر پولٹیکل اہم طور پر نہیں کرتے وہ ان کا سٹینس یہ ہے کہ ہم پولٹیکل رہیں گے انہوں نے بھی ساتھ دیا تو ایک بڑی بڑا چینج آیا یعنی اس پہ ویرنس آم ہوئی اور فیصلہ ہوا ہمارے حال پر تو یہ چیز ہے کہ ایشو ایڈنٹیفائی ہو جائے اور اس کے لیے ہم یونیفائی کرنے کوشش کرنے تو ہو جائے گی پھر ممکن ہے لیکن اگر ہم یہ کہیں گے یہ سارے کسی پلیٹ فرم ایک ہو جائیں تو وہ مجھکل ہے ہم آسان نہیں ہیں شاید ہو جائے اس وقت جبکہ ایک ایسا ورسٹائل لیڈر آ جائے یعنی جو تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایسا دینامک قسم کا لیڈر ہو سب لوگ اسے اپنے لیڈر مان لیں تو پھر اس کے تحت سب جمع ہو سکتے ہیں ورنہ خواہش تو ہے لیکن وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگی بڑا اچھا نارسس ہے کہ جو دین کے کانسپٹس ہیں ان کو ہم نے اپنے تو ایسنس میں نہیں سمجھا ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کانسپٹس جہاں ہیں وہ انسان کو چینج نہ کریں یہ نہیں کانسپٹس نے پہلے چینج کیا تھا تو بہت ایمپورٹنٹ ہے اور یہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ورنہ تو میجر ریزن ہیں اس لیے وہ انٹلیکشل فانڈیشن اور دین کے اوپر جو ہم کام کرتے ہیں یہاں پہ جو ہمارا جو فرنمنٹل کورس ہے جو بسکلی اس میں دو پارٹس ہیں پہلے پارڈ ایمان کے اوپر ہے دوسرا پہ فرائز اور میتھوڈالوجی کے اوپر ہے تریبا سیونٹی سیونٹی ٹو ایٹی کانسپٹس ہے جن پہ ہم کام کرتے ہیں کہ وہ سیونٹی ایٹی کانسپٹس وہ ہیں کہ جو غلط سمجھ گئے ہیں ان کو کریٹ کرنا پڑے گا یعنی اتنا بڑا اتنی بڑی ڈیوییشن ہے چھوٹے کانسپٹس جو ہیں وہ بھی جو لوگوں کے ذہن میں بلکل ڈیفرنٹ میں نہیں رکھتے ہیں اور اس کو انہیں سینس ملانے کے لئے جب ہم بات کرتے ہیں تو فرق بھی بہت بڑا ہے نا یعنی کانسپٹ یہاں پہ لوگوں کے ذہن میں تو اثر میں وہ بلکل اپوزٹ ہیں تو جب لوگوں کو بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ کانسپٹ ہے وہ ان کے لئے ایلین ہوتا ہے اس حد تک جو ہے وہ اس کے لئے دیویشن ہے بلکل بڑا اپنا اپنا ایلیسی سے دروس تھا یہ بلکل صحیح بات ہے جو وہی بات تھی کہ love of knowledge یعنی جہاں پہ ہماری pinnacle c society گولڈن ایج ہے پوری دنیا کا knowledge ہم نے یہاں پہ کٹھا کر دیا تھا یعنی کوئی ایسا knowledge چھوڑا نہیں east سے west سے ہر قسم کا knowledge یہاں پہ جمع کر دیا تھا اور وہ کیسے جمع ہوا یہ بھی تو دیکھنا priority حاکم کی priority تھی جہارن رشید اور محمد رشید ان کی priority یہ تھی کہ بھئی ہم نے knowledge کو کٹھا کرنا ہے اس لئے جو highest paid job تھی پتہ آپ کو بغداد میں کس کی تھی scholars سے بھی زیادہ جو تھے وہ translators جو arabic translation کرتے تھے اب scholars ہی تھی ذریب بات ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو اتنا importance انہوں نے دی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو اس کا reward ہوتا تھا اچھی book کو translate کرنے کا وہ book کے weight کے برابر goal دیا تو آپ imagine کر سکتے ہیں کہ دنیا کے بہترین translators بہترین جو scientists ہیں knowledge والے لوگ ہیں وہ کٹھے ہوگے وہاں پہ بغداد میں تو ہمارے ہاں یہ love of knowledge ختم ہو ٹھیک ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ مسلمان جو قوم ہوتی ہے اس کے لئے سب سے محبوب اس کا عقیدہ ہی ہوتا ہے ایک مسلمان قوم چاہتا ہے جتنی گے گزری بھی کیوں نہ ہو اس کے لئے سب سے زیادہ جو important ہوتا ہے اس کا عقیدہ ہوتا ہے اور جو اس کا attitude اپنے عقیدے سے متعلق ہے وہی اس کا overall attitude بن جاتا ہے اور یہ جو سب سے important چیز ہے ہماری اس کے بارے ہمارا attitude کیا ہے اس کے تو آنکھیں بند کر کے مان لنے میں اس کے لئے تو knowledge ہے ہی نہیں آنکھیں بند کر کے جیسے تیسے تو جب یہ ہمارا attitude اس کے بارے میں ہے تو ہمارا life کے بارے میں بھی یہ attitude ہے سوچنا موشنا ہی کوئی نہیں تو یہ بات ہے کہ knowledge جیسے کہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں پہلے top پہ ہم کیا کہنے دی سجھ یہ کوئی بھی کام کرنا ہے اس کا knowledge حاصل کر رہا ہے اس پہ just imagine میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا عام گئے پترہ حال ہے ہمارا کہ وہ لوگ جو change لے کے آنا چاہتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ change سے متعلق جو بھی دنیا کا knowledge ہے وہ کٹھا کر لیتے ہیں دیکھیں نا simple logic کے لئے سی بات ہے پہلے میں ایک change پرپا کر رہا جاتا ہوں society میں ایسے ہی ہے تو اس پہ جو کچھ بھی لکھا کسی نے اس سب جمع ہو جانا چاہیے تھا لیکن مزید کی بات ہے کہ ہم نے ایک کتاب نہیں پڑھی اس کی اس پتہ آپ کو revolution جو ہے اس کے اوپر ویسٹ کے اندر کوئی پانچمیں جنریشن چل رہی ہے اور لاکھوں پی ایش ڈیز ہیں صرف اس revolution کے revolution کیا ہوتی ہے اس پہ ایک پورا course ہے جو اللہ کے تفیق سے میں کرواتا ہوں ریولوشن کیا ہے جبکہ یہاں پہ جو بڑے بڑے ریولوشن عزیز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ knowledge بھی exist کرتا ہے وہ evolution کے اندر پر سے میں تو ہنگر کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے تو سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کی حکومت آپ کو مل جائے تو اس کے لئے ایک knowledge چاہیے نا آپ کو وہ knowledge آپ گین کرو اس سے محبت کرو اس سے سیکھو تو ہستہ ہستہ آپ empower ہونا شروع ہو جاؤ گے یہی تو ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ مرپس آپ آنسہ زبی ہیں پاکستان کی economy کو fix کرنا ہے پہلے تو اس کو سمجھ دو صحیح ہے اس کی ہے کیا بلائی ہے یہ 23, 24, 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اس کی economy کوئی مزاق نہیں ہے یہ یہ کوئی گاؤں ہیں تھوڑی ہے کہ لکھ بندہ ہے اس کی economy آپ نے چلانی ہے تو ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ تو بڑا layman understanding والکل ایسی ان کی سادہ ذہن ہے کہ جی بس وہ پتہ ہی آپ کو جو ہمارے بڑے تھے اللہ طرح ان کو جنرل نصیب کرے انہوں نے کہا جی پاکستان کی economy کیسے fix کریں گے انہوں نے کہا جی کہ آئیں گے جب کرزہ رہنے کے لیے ہم نے کہا ناس جوت ہو یہ تو پھر بوری آیا ہے اب بات تو دیکھیں ان کی اہام تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی مدہ کا خیز بات ہے لیکن ان کے جو followers ہیں ان کے لیے بڑی زبست بات ہے یہ ہم کیوں نہیں بھئی یہاں پہ بڑے لوگ کہتے ہیں ہم کیوں نہیں بھئی پیسے default کر رہے ہیں تو کر جائیں اچھا اس کے consequences کہیں وہ پتہ ہے کوئی نہیں تو بات یہ کہ ہماری knowledge بڑا ضرورت لیکن کیا خیال ہے کہ ان کے موقع مل گیا ابھی ٹھیک ہو جائے تھا سنیم میں ایسے میرا different رائے آپ استلاف کر سکتے ہیں کہ میں تو شکہ کریں کہ وہ نہیں ہے کیونکہ ان کی homework نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ عمران خان کو دیکھ لینا اس کے پاس وہ political ایک capital بھی تھا اس کے منی record بھی تھا کچھ کہ hospital بنایا واتا وغیرہ لیکن ایک hospital چلانا اور بات ہے اور ایک چوبیس پچیس کروڑ ملک چلانا اور بات ہے اس کے لیے آپ کو جو homework چاہیے تھا جو working کی چاہیے تھی آپ نے نہیں کی ہوئی میں آپ صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت دینی جماعتیں ہیں ان کے جو leaders ہیں ان سے آپ صرف اتنا پوچھ لیں ان کے پاکستان کی economy کے مسائل کی ہیں چھوڑو ابھی solution تو بات کی بات ہے اگر آپ کو جواب مل جائے نا مجھے آپ بتا دیجئے گا تو صرف بات یہ ہے کہ ان کے صرف مخلص ہونا صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے آپ کو پس اس level کا knowledge اور expertise پھر کوئی کام ہی نہیں کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا اتنا نقامہ پانے ہیں ہمارا کہ ہم ابھی تک کوئی model develop نہیں کر سکے چلو model develop تو آپ کر سکتے ہیں نا اس کے لئے تو کوئی آپ کو نافذ کرنا ضروری نہیں model تو develop کر رہا بھائی خدا دبند ہو ایک model نہیں ہے کسی کے پاس میں ہم پچھلے ایک سال سے خجل خوار ہو لیں وہ بھی بڑا layman سا basic سا model ہے بس کس نے بنایا ہے کوئی آپ کے پاس economist ہے نہیں نہیں یہ ہمارے لوگوں نے بنایا ہے تو وہ ایکسپرٹ تو نہیں ہے وہ تو accountant ہے کیا وہ economist ہے سر ویڈیو میں تو اچھی بات وہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو بلا ہے economy اس کو تو وہ سمجھ گھانا جو اس field کا expert ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی بندہ تو ہم بھی economy بات کر لیتے ہیں لیکن میں انجینئر ہوں میری background telecom regulations میں رہی ہے چلو میں اس پر تو بات کر سکتا ہوں آپ کو بتا مجھے اگر policy کہیں جی telecommunications کی یا broadband کی policy بنا دوں تو میں بنا دوں گا economy it's a different ball game بھئی پھر economy میں کتنے مطلب different اس کی dimensions ہیں different aspects ایک نزجی بہت بڑا aspect ہے اس کے لئے نزجی expert چاہیے آپ کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہم نے سوچا ہوا ہے کہ ہم حدی کر لیں گے ہر جماعت کے لوگ یہ رہے ہیں ہم حدی کر لیں گے اور ہم نے آپس میں جماعت کے اندر ایک دنیا اور ہوتی ہے وہاں پہ چھوٹا موٹا کوئی وہ ہوگا بینکر بھی چیف ایکانومیسٹ چھوٹا موٹا جس نے کوئی major بھی ہوگا اس ہوگا کہ defense expert یہ تو مسئیبت ہے ساری بھئی وہ تو آپ نہیں ٹھیک ہے میں تو ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر ایک دوسرے کو لقب دیتے رہیں لیکن اصل میں دنیا تو لقب دینے سے نہیں چلتی دنیا تو expertise سے چلتی ہے تو یہ کرنا چاہیے اس جو نہیں کیا گیا کہ بھئی ان experts کے پاس جاؤنا جو اس کو جانتے ہیں وہ بتائیں گے نا آپ کو مطلب ہوئی ہے تو یہ سپر سی لوجیک بات ہے لوجیکل بات ہے لیکن ان جماعتوں نے اس پر homework نہیں کیا ہم ایک جماعت خیر نام لینے چاہیے چھوڑیں اس کو نام میٹر نہیں کرتا ہم نے کہا وہ کہنا جی ہم انرجی کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے claim کیا کہ انرجی کا ہم نے مسئلہ حل کرنا ہے میں نے کہا میں ان کے لیڈر سے ملا جو اس وقت میں نے کہا حضرت آپ نے کہا تھا کہ اس کو مسئلہ کو حل کرنا ہے تو آپ کے پاس آپ نے analysis کیا ہے کہ پاکستان کی انرجی جو ہے اس کے کیا مسائل ہیں یا کوئی آپ نے چلے یہ تو ہم expect نہیں کرتے کہ آپ کو پتا ہے وہ ہمیں ہو ایک بندہ ریڈر ہے ایک ریلیجیس نماد کا ضروری تو نہیں ہے کہ اس کو پتا ہو اس کا لیکن مجھے اس سے اتنا بتا دیں کہ کوئی آپ نے group form کیا اس کے اوپر کوئی آپ نے think tank بنائیا اور جس کے اندر top energy experts بیٹھے ہوں کہتا نہیں اس پہ بھی ہم کام سوچ رہے ہیں کچھ ایسے بات جب میں دوبارہ سے بتا کیا تو اس وقت تک بھی وہ نہیں بنا ہوا تھا تو یہ ہمارا اصل میں ایک انسان نہیں ہم serious ہیں ہی نہیں اس میں ہم نے وہ سوچا کہ بس میں نے یہ effort کر لی اللہ کے حاجر محفوظ ہے اس نے سوڑی ہوتا کام تو اصل میں یہ بات ہے کہ ہمیں ابھی تک نہیں ملا تو چلو ایک برم ابراہم لنکن نے کہا برم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے برم چلتے ہیں کیوں پساتے ہیں برم یہ ہے کہ ہم نے ہومورگ نہیں کیا ہوا یہ میں بتا امران حال آپ کے سامنے ہے مثال آپ کے سامنے ہے ہومورگ نہیں کیا ہوا تھا بری طرح پٹا اور جتنا ہومورگ اس نے کیا تھا اس سے بھی کم تر برم جو ہم نے کیا یہ آگے تو کم ہو اور ڈوبی ڈوبے تو ضرور جی انشاءاللہ آپ جیسے آپ بتایا کہ ڈپارٹمنٹ ہیں آپ ضرور اس میں بتائیے کہ جس ڈپارٹمنٹ میں آپ جیسے بھائیوں کو کلیر ہے کہ کس ٹریکشن میں جانا ہے جن کو کلیر نہیں ہے تو ان کا ہم پھر اسیسمنٹ کر کے دیکھ لیں گے کہ کنٹیبوٹ کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہ کہ اپنے کو ڈیویلپ بھی کرنا ہمارا یہ ہوگا کہ جس فیلڈ میں آپ ہیں اس میں ڈیویلپ کرتے جائیں اپنے آپ کو کیونکہ اچھے طریقے سے آپ پھر انپوٹ دے سکیں تو کام تو بہت ہے کرنے اور اس کی جو دیمینشن بھی ہیں اور رحمت بھائی ہیں ان کے ساتھ تو بڑا اچھا ہمارا سائر عدیم سے بھی انشاءاللہ ہمارا کانٹیکٹ ہے دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اٹریکشن ہو سکتا ہے تو اور جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے الائنسز بنانے ہے کام کرنا ہے یہ سارا کام بہت بڑا بہت بڑا کام اور کمیونکیشن پی آر یعنی اس کے لیے جو ہے نا وہ دیپارٹمنٹ ہے جو اس پہ کام کرتا ہے پی آر کمیونکیشن اس والے سے آپ کی سکل ہے تو آپ کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں باقی جو ہے ان فارمال ایڈوکیشن ہے اس پہ بہت سری چیزیں سٹوڈیوز اس کو چلانا ہے تو اس کی ٹیکنیکل سکلز بہت سری چاہیے پروڈکشن ہے پوسٹ پروڈکشن ہے ڈیجنل مارکٹنگ ہے یہ بہت بڑی بڑی فیلز ہیں جن کا اس طرف مائنڈ سیٹ ہے وہ اس طرف آ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو فارمال ایڈوکیشن کے اندر آپ کے اپنے نالج کو انہینس کرنا تھا کہ آپ اچھے انسٹرکٹر بن سکے اس میں اور مختلف فیلز ہیں اس کے اندر بھی جیسے میں نے آپ بتایا جس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے تو اگر ایسی نیو ایسی نیو پلیٹ فرم ایسی اوپن فور آل ہم کوئی اس پہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر اماری حجمن کیونکہ اب برحل ہمیں کھڑا ہونا ہوگا چاہے جس طرح بھی ہے چاہے وہ ہونا تو ہی چاہیے موٹیویشن نمبر نہیں ہونی چاہیے اللہ یہ چاہتے ہیں لیکن یہ بھی نہیں تو پھر اپنی سرویول کے لیے کھڑا ہونا ہوگا ورنہ یہ ہمارے ہاتھ سے گیم نکلتی جا رہی ہے اور یہ جو اپروچ ہم نے دی ہے جو ریفارم کا سارا اسپیکٹ اور پھر اس کے بعد یہ اس لحاظ سے یونیک ہے کہ یہاں پر کام نہیں ہوا لیکن آپ دیکھیں کہ ریسن ٹائمز میں پوری دنیا میں جو ملک سٹیبل ہوئے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسلام آسائز ہوئے ہیں اسلام جو بہت اس طرح کی ممالک ہیں وہاں پہ بھی بڑی بڑی مومنٹ چلی ہیں ریفوماسی کے نام سے ریفومیشن کے نام سے بڑی مومنٹ چلی ہیں اور ادھر بھی اسی طرح لوگ کھڑے ہوئے اور لوگوں نے آواز بلند کی انسٹیوشن کے خلاف پولیسی کے خلاف پولیسی لیول کی کریفشن کے خلاف کھڑے ہوئے تو اس سے ایک پوزیٹیو چینج آیا اور مطلب ون ڈیکیڈ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو چکے ہیں اور سٹیبل ہو چکے ہیں تو ہمارا ٹاس تو ان سے بھی بڑھ کہ ہم نے صرف اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کرنا بلکہ اسلامائز بھی کرنا اور وہ اس کی بنیادیں تو الحمدلللہ ہمارے اسلاف نے جو یہاں کے اسلاف تھے ان کی محنت سے ہمیں مل چکی ہیں اور لیگل فریم ورک میں بھی ہے اب اس پہ آگے ہم نے بیلڈ کرنا ہے کہ ہم کس طرح اسے بیلڈ کر کے اس کو ختمی نتیہ تک پہنچاتے ہیں تو کام بہت کچھ کرنا ہے direction clear ہے باقی contribute کرنا اور آگے پڑھنا ہے اور assessment کرتے جانا ہے again جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ target set کریں گے achieve نہیں ہوگا change کریں گے اپنی سوچ کو اپنی methodology کو we keep on changing until we have the most optimum approach to achieve اصل بات یہ کہ achievement matters achieve کرنا ہم achieve منٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں یہ کہانی نہیں چلے گی کہ آپ کا عجر اللہ کیا میں حفوض ہے وہ اللہ نے عجر دینا ہے وہ اللہ دے گا دیکھ کے دے گا وہ اللہ کو پتہ ہے اس دنیا میں ہم نے ریزرٹ کرنے ورنہ پھر ہماری سٹرگل ویسے ہی ineffective ہو جائے گی جیسے کہ باقی سٹرگل ہوئی ہیں تو it is the right time it is time to realize this امت مسلمہ کے اندر اس کی بڑی سخت روز ہوتا ہے ایک پڑی آپ پتہ یہ سارا ہمارے سامنے فلسطین کا معاملہ کہ کتنی ہم helpless ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے اور وہ سر عام قتل عام کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اس حد تک ہم نے پہنچنا تھا اگلی step تو بس یہ ہے کہ مکہ مدینہ بھی ہمارے ہاتھ سے لے تو کیا کریں گے ہمارے تو بھائی کچھ نہیں بیبس ہیں تو اب اس بیبسی سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا سکیں یہ واقعی انشاءاللہ جو بھی آپ کو کلیر نہیں ہوتا کوئی چیز آپ بعد بھی ڈسکس کر سکتے ہیں انسٹریشنز کا مقصد یہ کہ آپ کے سامنے پروگرام کلیر ہو جس سے ہم یہ چینج دے کہ آنا چاہتے ہیں اور یہ اس بنیاد پر ہم نے دیوائس کیا ہے پہلے لوگ ناکام کیوں ہوگئے موسیقی